ہے اللہ سے مراد اللہ کا علم اللہ کی معرفت اللہ کی محبت یہ ساری چیز انسان کے در موجود ہے صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر ظہور کے پردے پڑ گئے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید دو الفاظ اس کی پورے قرآن مجید کے اعتبار سے اگر اس پہلو سے آپ دیکھیں گے دو لفظ انتہائی اہم ہے ایک لفظ ہے آیت جس کی جمع آیات آیت کہتے ہیں نشانی کو نشانی میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نشانی کو دیکھ کر کوئی چیز یاد آ جاتی ہے آپ کا کوئی دوست تھا بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی ذہن میں کبھی آیا ہی نہیں آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل اچانک کوئی چیز آپ کے نگاہ میں آئی جس کا تعلق اس دوست سے تھا فرض کیجئے کوئی قلم اس نے کبھی دیا تھا وہ ٹرنک میں سے نکل آیا فوراں دوست یاد آ جائے گا حالانکہ آپ نے کوئی جان کر کوئی محنت نہیں کیے کوئی کانشنس ایفرٹ کوئی شعوری کوشش نہیں کیے کہ دوست کو یاد کروں میں بیٹھ کر وہ تو خود بخود یاد آ گیا کیوں آ گیا اس لیے کہ وہ آپ کے ذہن میں تھا صرف یہ تھا کہ اس کا آپ کے ذہن کوئی اور یاد داشت جو ہے اس کے ذخیرے کی گہرائی میں اتر گئی تھی بات صرف ایک نشانی سامنے آئی اور وہ آپ کے اس ذخیرے کی گہرائی سے اُبر کر شعور کی سطح پر اس کا جو ہے آپ کا احساس جو ہے وہ بیدار ہو گیا یہ پروسس سے جس کو قرآن کہتا ہے تذکر آیات تذکر تذکیر ذکر یہ آیات الہیہ کیا ہیں یہ یاد دہانی کے لیے انہا تذکر ذکر انہا انتا مذکر اے نبی آپ یاد دلانے والے ہیں صرف آپ اللہ کو منوا نہیں سکتے کسی سے جیسے یہ ہے کہ آپ کے دوست کا کوئی رومال آپ کو کسی نے دکھایا کوئی یاد آیا آپ کوئی یاد آ جائے گا فرض کیجئے یاد آگے آپ ڈھٹائی سے کہتے ہیں نہیں مجھے یاد نہیں آیا تو آپ کیسے ثابت کرا دیں گے کہ یاد آیا آپ کو یہ تو انسان کے اپنی جو باطنی کیفیت ہے اس ہی پر دارو مگار ہوگا کوئش ہے اس اعتبار سے قرآن تین آیات قرار دیتا ہے آیات آفاقی اور ان میں آپ کو معلوم ہے جب بھی اس کا تذکر آتا ہے تو آسمانوں کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے تو اس کا میں تعلق جو رہا ہوں اس کا کانٹ کے جملے سے دستاری ہے من زبب اس لیے کہ ان مخلوقات میں کائنات میں سب سے زیادہ انسان جس شئے سے متاثر ہوتا ہے وہ آسمان ہے یہ آسمان اس کی پہنائیاں اس کی مسرطیں اس میں یہ کم کمیں جو روشن ہیں اب اس کا جتنا علم ہمارا بڑھتا چلا جا رہا ہے جتنا وسیع ہو رہا ہے ابھی اس آسمان کے بارے میں ہمارا تصور اور وسیع ہو رہا ہے اس کی پہنائیوں کا آج تک کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے ایک بہت بڑی ٹیلیسکوپ بنائی جا رہی تھی کوئی ذرا اور دور تک جھانکنے کے لیے اس میں کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے نہ معلوم کتنے عرب کتنے بلین ڈالر جو تھے وہ ضائع ہو گئے ہیں برکار لیکن اتنی بڑی بھی اگر وہ کام کرتی تو ذرا دور اور آپ جھانک لیتے اس کائنات کی تو کوئی انتہا ہے نہیں اس کی تو یوں سمجھ یہ اتحا ہے اس کے کنارے اس کی گہرائی اس اعتبار سے دسٹاری ہیون زباو اور اس کو آپ سمجھ لیجئے نمائندہ قسمات کا کل مخلوقات اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِی فِالْبَحْرِ مَمَا يَنْفَعُ الْنَاسِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَائِنِ فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسَّ فِيهَا مِنْ دَابْتٍ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَقَّرِ وَاسْبِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآآیَا تِلِّ قَوْمِ يَعْقِلُونَ نشانی آئیں برگِ درختانِ سَبْز در نظرِ حوشیار ہر ورقِ دفتر اصلاح معرفتِ کردگار غور کرو تو ایک ایک پتہ معرفتِ خداوندی کا دفتر ہے اس میں فیکٹری لگی ہوئی ہے فوٹو سنتسس کی یہ سولر انرجی کو جذب کر رہا ہے یہ پتہ یہی انرجی ہے جو پتے کی فیکٹری میں سے ہو کر لکڑی کی شکل میں آپ کے پاس سٹور ہو گئی ہے اسے جلاتے ہیں اور وہ سورج کی تمادت اس میں سے آپ نکال لیتے ہیں وہ آپ کی سب سے پہلی سورس آف انرجی تھی نور انسانی کی لکڑی جلا کر انرجی حاصل کرنا اور یہ سنرجی کی سورس کیا ہے؟ سولر انرجی ہے یہ جس کو پتوں نے جذب کیا ہے اور فوٹو سنتسس کے عمل سے اس کی شکل تبدیل کی ہے اور سٹور کر دیا ہے آپ کے پاس انرجی کا لکڑی کی شکل میں تو غور کریں سوچیں کائنات کے اندر جہاں ہر چہار طرف یہ نشانیاں ہیں اللہ کی دیکھو اور یاد کرو اگر یاد نہیں آیا اللہ تو کوئی دلیل نہیں منوا سکتی فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ نہیں کس قدر پیارا مقام ہے وہ اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْعِبِلِ كَيْفَا قُلِقَتْ وَإِلَى الْسَمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُسِبَتْ وَإِلَى الْعَرْضِ كَيْفَ سُوتِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتَرْ کیا دیکھتے نہیں یہ اونٹ کو کیسے تخلیق کیا گیا کیا دیکھتے نہیں زمین کو کیسے بچھا دی گئی کیا دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے بلنگ کیا گیا کیا دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کیسے گاڑ دی گئے اے نبی آپ تو یاد دہانی کرائیے آپ کا کام یاد دہانی کرانا ہے آپ کو ان پر داروغہ نہیں ہے زبردستی نہیں منوا سکتے آپ آپ تو یاد دہانی کرائیے تو ایک آیات آفاقی ہیں ایک آیات انفسی ہیں جس کو اقبال نے کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اور قرآن بھی کہتا ہے ذرا کبھی جھانکو تو سئی اپنے اندر جھانکو تمہیں گواہی ملے گی اللہ کی گواہی تمہاری اندر جو ہے تمہاری روح میں تمہاری قلب میں معرفتِ خداوندی کی قندیل روشن ہے تمہاری روح کی گہرائیوں میں محبتِ خداوندی کی دھیمی دھیمی آنچ جو ہے موجود ہے لیکن تم ادھر توجہ نہیں کرتے ستہ مستگر ہوا ست کشت کے بے سیر سر و سمندرہ تجھے غنچہ کم نہ دمیدہی تم یہ باہر ہی کے باغات کی سیریں کرتے رہتے ہو پھول دیکھتے ہو کیاریاں دیکھتے ہو تم خود بھی ایک غنچے سے کم نہیں ہو کبھی اپنے دل کے کھوار کھولو اور کبھی اپنے اندر جھانکو اپنے من میں دوب کر پاجا سراغ زندگی آیاتِ آفاقی آیاتِ انفسی اور آیاتِ قرآنی آیاتِ انبیانات یہ بھی در حقیقت اشارے ہیں آپ کے اندر ایک لیٹنٹ کانشسنس ہے چھپی ہوئی ہے وہ معارفت آپ کے اندر وہ خابیدہ معارفت ہے اسے جگانے کے لیے اسے سٹیمولیٹ کرنے کے لیے اسے بیدار کرنے کے لیے یہ آیاتِ بیاناتیں جو اللہ نے نازل کی ہیں ان کے حوالے سے اللہ کی معارفت اللہ کی محبت اللہ پر ایمان تمہارے اپنے اندر سے ابرے گا خارج سے اللہ کی ذات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کسی حصی دلیل سے نہ کسی عقلی اور منطقی دلیل سے یہ خلاصہ ہے پہلی بات کا اللہ ما اقبال نے اس کو کیسے کہا ہے اب کیونکہ ظاہر بات ہے یہ انداز تو ہوتا اگر وہ درس قرآن دیتے وہ تو فلسفہ کی زبان میں بات کر رہے تھے انہوں نے اس کو یوں بیان کیا اور پڑا پیارا انداز ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی نوجوان کو سمجھانے کے لیے بہترین اسلوم ہے کہ دیکھئے آپ کسی سے پوچھئے کہ یقین کیسے پیدا ہوتا ہے انسان میں پہلا جواب آئے گا یقین تجربے سے پیدا ہوتا ہے شاید بہت سے حضرات کے لیے بات نہیں ہو میں وضاحت کر دوں دیکھئے فرض کیجئے کہ آپ نے کبھی چینی چکھی نہیں لیکن آپ نے سنا ہے لوگوں سے چینی میٹھی ہوتی ہے زید بھی کہتا ہے چینی میٹھی ہوتی ہے بکر بھی کہتا ہے چینی میٹھی ہوتی ہے اور آپ نے سو آدمیوں سے پوچھ لیا چینی میٹھی ہوتی ہے چینی میٹھی ہوتی ہے چینی میٹھی ہوتی ہے آپ کو ایک گمان قائم ہو جائے گا چاہے وہ زن غالب کے درجے میں ہو تو میں اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو آخر جھوٹ تو نہیں ہوگی بات کیوں دھوکہ دینا چاہیں گے مجھے وہ انہوں نے جب کہا ہے کہ چینی میٹھی ہے تو میٹھی ہوگی لیکن ہوگی تک رہے گا ہے تک نہیں بات آئے گی ہوگی اور ہے میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے لیکن وہی چینی آپ نے لی اور موں میں رکھی آپ کے اپنے ٹیسٹ بٹس جو آپ کے اندر ہیں انہوں نے کہا میٹھی ہے اب آپ کہتے ہیں میٹھی ہے ہوگی اور ہے میں زمین و آسمان کا فرق ہے اللہ ہوگا دیکھئے پہلی دلیل جو ہے وہ بھی ہوگا تک پہنچاتی ہے بات کو محمد جھوٹ نہیں بول سکتے صلی اللہ علیہ وسلم محمد صادق ہے امین ہے تو جو کچھ کہہ رہے ہیں سچھی ہوگا یہاں بھی ہوگا تکائیگی بات ہے تو تب ہوگا جب آپ کا تجربہ ہو جب آپ قرآن کو پڑھیں اور آپ کو اپنے اندر سے محسوس ہو کہ یہ حق ہے آپ کی فطرت جب کہیں جیسے آپ کے ٹیسٹ بڑھ نے کہا ہے وہ جو آپ کا یہاں پر اورگن اللہ نے پیدا کیا ہوا اس نے چکھا اس نے کہا میٹھا ہے اب آپ نے کہا ہے اس سے پہلے چاہے ہزار آدمیوں نے کہا ہو اور منطقی دلیل کتنی بھی قوی ہو کہ ہزار آدمی جھوٹ نہیں بول سکتے کیوں بولیں گے کوئی میرے پاس بنیاد نہیں ہے کہ میں شک کروں کوئی میرے پاس ایسا امکان موجود نہیں ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے مجھے دھوکہ دینا چاہا اتنے لوگ اتنے بڑے جھوٹ کے اوپر کیسے جمع ہو گئے لیکن اس سب کے باوجود ہوگا سے بات آگے نہیں بڑھے گی یہ واقعی میٹھی ہوگی میٹھی ہے کب ہوتا ہے جبکہ آپ نے خود چکلیا آپ کا ذاتی تجربہ ہو گیا یہ ہے وہ بات کہ اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ یقین جس شاہ کا نام ہے جس کو آپ کنوکشن کہتے ہیں یقین وہ کنوکشن اور یقین تجربے سے پیدا ہو ایکسپیرینس اب اللامہ نے اس پر جو بات کہی ہے جو ان کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کنٹریبیوشن ہے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ تجربہ ایک خارجی ہوتا ایک بات نہیں ہوتا ایک تو خارجی تجربہ ہے آپ نے کسی چیز کو چھوا گرم ہے یا تھنڈا ہے یہ سنس آف ٹچ ہے آپ کا کسی چیز کو چکھا کڑوا ہے یا میٹھا ہے یا یہ کہ نمکین ہے یہ آپ کا ذاتی تجربہ ہے سنس آف ٹیسٹ کے ذریعے سے سونگا یہ خوشبو ہے یہ بدبو ہے یہ فلان ہے یہ اترے گلاب ہے اور یہ جو ہے اترے خص ہے یہ آپ کا سمیلنگ کے سنس ہے آپ نے دیکھا سنا یہ سننا دیکھنا چکھنا چھونا یہ تمام کیا ہے یہ آپ کے ایکسٹرنل آرگنز ہیں ان ایکسٹرنل سنس آرگنز سے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ تجربہ بنا آپ کا خارجی ایک تجربہ بات نہیں ہے بات میں تجربہ اندر کوئی چیز ہے جس نے آپ کو اندر سے گواہی دی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کوئی شہ ہے آپ کے اندر جو کہہ رہی ہے کہ یہ بات صحیح ہے تو اقبال نے بڑی گہرائی کے ساتھ ثابت کیا ہے اور اس کے بعد آگے انہوں نے منزل بنائی ہے ایک خارجی جو تجربہ ہے وہ دھوکہ دے سکتا ہے بات میں تجربہ دھوکہ نہیں دیتا آدمی اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے یہ تو عام چیزیں ہیں جو گفتبو میں آتی ہیں ایک زیادہ گرم شہ کو چھونے کے بعد آپ نے کم گرم کو چھوا آپ کو وہ تھنڈی معلوم ہوگی تھنڈی چیز کو چھونے کے بعد اس کو چھونگے وہ گرم معلوم ہوگی شہ ایک ہی ہے ایک وقت میں آپ کا ہاتھ یہ بتا رہا ہے یہ گرم ہے اور دوسرا ہاتھ جو آپ نے تو اس تھنڈی شہ سے ہٹا کر اس پر رکھا تھا وہ بتا رہا ہے کہ یہ تو گرم ہے گرم سے ہٹایا تھا وہ بتا رہا ہے تھنڈی ہے معلوم ہوا کہ آپ کا سنس اف ٹیپ جو ہے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے ہلوسینیشنز ہوتی ہیں آدمی کے کان بجنے لگتے ہیں وہ سنتا ہے حالانکہ کوئی آواز باہر موجود نہیں ہوتی تو معلوم ہوا کہ ایکسٹرنل ایکسپیرینس اس میں دھوکہ ہو سکتا انسان کے ساتھ لیکن اصل تجربہ جو ہے انسان کا وہ باطنی ہے اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں یہ ہے اصل میں جس کی بنیاد پر انہوں نے فرم کیا ہے یہ باطنی تجربہ ہے انسان کا جو اللہ کے وجود اور اسی کو ہمارے سابق شعرانیں بڑی خوبصورتی سے دور بی نانے بارگاہے جسپہین برداند کے حست یہ حست ہے ضرور کیا ہے کیسا ہے یہ دوسری بات ہے ضرور کوئی تو ہے کوئی معشوق ہے اس پردہ دنگاری میں یہ جو ہے ایک انسان کا دل اندر سے گواہی دیتا اے کائنات بغیر کسی کے بنائے نہیں بنی منطقی طور پر نہیں یہ بارے اندر ہے کوئی شعہ کے جو اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ کوئی ہے جس کا یہ ظہور ہے کوئی ہے جس کی صفات کا ہمیں مشاہدہ کر رہا ہوں پوری کائنات کے اندر حس اسی لئے ایک بڑا پیارا لفظ استعمال کیا اللہمہ اقبال میں یہ انگریزی کے دو الفاظ کونسپٹ اور پرسپٹ ان دونوں کو ذہن میں رکھئے پرسپشن ہوتی ہے آپ جب محسوس کرتے ہیں کسی شئے کو یہ پرسپشن ہے میں نے اس میز پر ہاتھ رکھا مجھے معلوم ہوا کہ اس کی سرفس سخت ہے کسی فوم کے گدے پر میں ہاتھ رکھتا معلوم ہوتا کہ اس کا نرم ہے یہ میری پرسپشن ہے ایک کونسپٹ ہوتا ہے ذہنی تصور اللہ تعالیٰ کونسپٹ میں نہیں آ سکتا اس لیے کہ کونسپٹ کے لیے احاطہ کرنا ضروری ہے آپ کا ذہن کسی شئے کا احاطہ کرے تب اس کا کامل تصور آپ کے ذہن میں آئے گا جس کائنات و علامہ اطبال کہتے ہیں یہ تو اصل میں انسان کا وہ داخلی احساس ہے جو اسے یقین دلاتا ہے کہ ہے جیسے یہ پرسپشن ہے کہ یہ میز ہے یہ سخت ہے یہ میرے دبانے سے دب نہیں رہی ہے یہ ساری میری پرسپشن سے کونسپٹ ہے اس کمرے کے بارے میں میں نے کونسپٹ اپنے ذہن میں قائم کیا اتنا لمبا ہے اتنا چوڑا ہے اس لیے کہ میرے وہ ہوا سے ظاہری اس کا احاطہ کر رہے ہیں میں نے دیکھ لیا اس کی کل طور اور عرض کو لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے ماورا ہے اس کا کونسپٹ قائم نہیں ہو سکتا اسی کو ہمارے جو صوفیاء ہیں وہ کہتے ہیں وراؤ الورا ثم وراؤ الورا ثم وراؤ الورا ہمارے وہم سے ہمارے تخیل سے ہر شہ سے وراؤ ہے کوئی ہمارا تخیل تصور اس کا کوئی بھی خیال اور تصور نہیں اے برو از وہم اقیلو قال ہم میرے تمام قیل و قال سے اور وہم سے اور تصور سے اور تخیل سے وراؤ الورا ثم وراؤ الورا ثم وراؤ الورا خدا کی ذات کا ہم کوئی کونسپٹ قائم نہیں کر سکتے لیکن ہے کہ حسد یہ پرسپشن ہے یہ پرسپٹ ہے یہ ہمارا احساس ہے لیکن احساس کو اقسا وہ احساس خارجی نہیں یہ تجربہ خارجی نہیں بلکہ یہ تجربہ داخلی ہے یہ اندرونی ہے لہٰذا جہاں تک تو ایمان باللہ کا تعلق ہے موراللہ کا جو ذکر کیا ہے کانٹ نے وہ میرے نزدیک غلط جگہ پر بات کو لے گیا ہے وہ میں ابھی ارز کروں گا کہ در حقیقت قرآن مدید موراللہ کو اس دلیل کو بھی استعمال کرتا ہے لیکن کہاں وہ ایمان بالآخرہ کے ذکر میں پہلی بات جو میں نے واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک ایمان باللہ کا تعلق ہے معرفت خداوندی کا تعلق ہے اس میں کسی منطق کو کوئی دخل حاصل نہیں کوئی اقلی دلیل کارگر نہیں کانٹ کی بات سے اللہ ماہ اقمال نے صدفیصد اتفاق کیا میں بھی ان دونوں سے انتفاق کرتا ہوں اور قرآن مجید سے بھی مجھے یہی معلوم ہوا کہ قرآن نے وہ دلائل استعمال نہیں کیے منطقی بلکہ آیات اور تذکیر یہ نشانیاں ہیں دیکھو اور یاد کرو اللہ کو تمہارے اپنے اندر سے اللہ کی معرفت اور اس پر ایمان جو ہے وہ ابرکت تمہارے شعور کی سطح پر آ جائے البتہ بھائیے آخرت کی طرف آخرت کا جو استدلال ہے قرآن کا وہ دو حصوں پر مبنی ہے صغرہ کبرہ جس کو کہ منطق میں کہا جاتا ہے صغرہ کبرہ دو پرمیسیز ہوں گے اس سے دلیل نکلے گی جیسے کہ جن حضرات کو ان چیزوں سے مس نہیں ہے ان کے لیے آسان کر رہا ہوں کہ آپ فرض کیجئے کہتے ہیں کہ علف برابر ہے بے کے بے برابر ہے جیم کے اب یہ دو آپ کے پاس سٹیٹمنٹس ہیں یہ صغرہ کبرہ ہے نتیجہ کیا نکلا بے برابر ہے جیم کے علف برابر ہے جیم کے یہ ہے منطق سیدھی سادی منطق منطق کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے دو صغرہ کبرہ اس کے اوپر نتیجہ نکلے گا ایمان بالآخرت کے لیے بھی ایک تو جو شخص اللہ کو مان لیتا ہے اللہ پر اس کا ایمان آ گیا جس پر تو جو شخص کو اللہ پر بھی ایمان حاصل نہیں اس سے تو آخرت کے بارے میں بات کرنا ہماقت ہے غلط جگہ پر اپنی انرجیز کو صرف کرنا ہے اس پر ساری گفتگو اللہ کے بارے میں ہوگی اس کو تو کوشش کریں گے یاد دلائیں کسی طرح اس مدبخت کو یاد آ جائے اللہ اس کے اندر سے نکل کر کہیں وہ اللہ اس کے ذہن میں آ جائے اس کے ذہن کے شعور کی سطح پر آ جائے بس اس کے کوشش کریں گے اللہ کو مان لے گا اور اس کی صفات کو مان لے گا اور جان لے گا تو اگلی گاڑی چلے گی اگلا سٹیشن آئے گا اور وہ ایمان بالآخرہ کوئی شہ بے مقصد پیدا نہیں کی ہے لَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلَا تو انہیں کوئی شہ بے کار پیدا نہیں کی جتنا چاہیں آپ اپنے اس میں آپزرویشن کو بھی شامل کر لیجئے گھاس کا تن کا بھی بے کار نہیں ہے ہر شہ یہاں پر با مقصد ہے کوئی نہ کوئی حکمت ہے ہمیں وہ حکمتیں نظر نہیں آتی لیکن یہ کہ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھ رہا ہے ان کے حکمتوں کا ایک ہو رہا ہے جسے ہم سمجھتے تھے گھاس ٹھوس ہے آج ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ جڑی بوٹیاں ہیں ایک خاص علاقے کے اندر خاص کلائیمیٹ میں جو کچھ امراض پیدا ہو جاتے ہیں اللہ نے اسی علاقے کی خدرو جڑی بوٹیوں کے اندر ان امراض کا علاج رکھا ہوا ہے آپ سمجھتے تھے شاہد یہ بیکار کی چیزیں ہیں ان کے اندر تو آپ کے امراض کا مدعوہ موجود ہے کوئی ایک ذرہ یہاں بے مقصد نہیں کائنات میں کوئی شئے جو ہے ایسی نہیں ہے کہ جو حکمت سے خالی ہو رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلَا یہ پہلی بات ہے اللہ کی صفات میں جہاں یہ ہے کہ وہ علاقل شعین قدیر ہے جہاں یہ ہے کہ وہ بے کل شعین علیم ہے اومنی پوٹنٹ اومنی شینٹ وہاں یہ بھی ہے کہ وہ الحکیم ہے حکمت قابلہ اور فعل الحکیم لا يخلو عن الحکمہ لہٰذا یہاں تخلیق کے اندر نازم من حکمت ہے یہ صغرہ ہے جیسے الجبرہ کبھی پڑھا ہو تو ایک نتیجہ نکال کر ایک لفتے تھے پھر دوسرے نتیجہ نکال کر دو لفتے تھے پھر ان کو جوڑ کے نتیجہ نکالتے تھے وہی صغرہ کبرا ہے کائنات میں کوئی شعہ بے مقصد نہیں ہر شعہ کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے ہر شعہ جو ہے پرپسفل ہے اب دوسری شعہ یہ پھر وہی فطرت کے مبادیات جو ہیں بدیہیات فطرت ان میں سے ہیں انسان یہ ہے وہ چیز جس کو کہ کانٹ نے کہا مورل لاؤ بدن انسان میں نیکی اور بدی کی تمیز ہے اندر کوئی شعہ ہے جو بتاتی ہے یہ خیر ہے یہ شر ہے یہ نیکی ہے یہ بدی ہے یہ بھلائی ہے یہ برائی ہے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ جو اندر مورل لاؤ ہے یہ جو پھر میں نے کانٹ کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں پہلا وہ سٹاری ہیون زباب وہ صحیح ہے وہ تو در حقیقت انہ فی خلق السماوات واللرد گویا کہ اسی تک اس شخص کی رسائی ہوئی ہے حکمت جو ہے پہنچاتی ہے انسان کو یہ دوسری بات ہے کہ جب آسمانی ہدایت سامنے نہ ہوگی تو کسی ایک شعہ تک انسان رسائی حاصل کر لے گا دوسری جگہ بہت بہت چھوکر کھا جائے گا لیکن جب کلیتاً آپ قرآن کو اپنا امام بنائیں گے جیسے کہ دعا ہم مانگتے ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدَمْ وَرَحْمًا تو آپ کو وہ ہدایت کاملہ ملے گی تو یہ بڑے بڑے جو حکماء ہے فلاسفہ ہے یہ حقیقت تک پہنچے تو ہیں کوئی کسی انگل سے کوئی کسی انگل سے لہذا سٹاری ہیون زباب وہ صحیح پہنچا ہے لیکن دوسری بات جو ہے مورل لاؤ وہ بھی بات صحیح ہے ہر انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ نیکی اور بدی کی تمیز ہے میرے اندر کوئی شئے ہے اور اس کے لئے لفظ جو آیا ہے اس سورہ مبارکہ میں وہ نفسِ لغواما ہے نفسِ لغواما نفس کے معنی کیا ہیں نفس کی کتنی کیفیات ہیں نفس کتنے مختلف الفاظ معنی میں استعمال ہوا یہ میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں اس میں میں نہیں جاؤں گا تفصیل سے آج جیسا کہ میں نے ارس کیا پہلی مرتبہ میں نے اپنا وہ درس دے پورا دیکھا ہے کہیں کہیں سے درہ تیز سپیڈ سے گزراؤں باقی پورا دیکھا ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو میرا وہ احساس تھا کہ شاید میں حق ادا نہیں کر سکا وہ اتنا زیادہ صحیح نہیں تھا بات آگئی ہے لہذا میں ان مضامین پر طرف نہیں جا رہا میں اب جو اس میں خلا رہ گیا تھا وہ پر کر رہا ہوں صرف کہ یہ جو انسان کے اندر نفسِ لغواما معنی کیا ہے ملامت کرنے والا لاما یلومو کے معنی ہے ملامت کرنا تم نے یہ کام اچھا نہیں کیا یہ کام تم نے غلط کیا ہے یہ تم نے بات صحیح نہیں کہی ہے تم نے فلان شخص کو دھوکہ دیا ہے تم یہ شیع جو کھا رہے ہو تم میں حق نہیں پہنچتا یہ اندر سے کوئی شیع ہے انسان کو ملامت کرتی ہے لاما یلومو یہ لومتن ملامت کرنا اسی سے مبالغے کا صیغہ ہے فعال کے مدر پر لووام بہت ملامت کرنے والا انسان کے اندر ایک شیع ہے جو اسے ملامت کرتی ہے وہ شخص بھی جو اپنی اقلی دلیل سے اپنے آپ کو ریشنلائز کر رہا ہے میں کیا کروں میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے میری تنخواہ بہت کم ہے حکومت ظالم ہے وہ میری ضروریات کا لحاظ نہیں رکھتی لہذا میں رشوت لینے پر مجبور ہوں یہ پورا صغرہ کبرہ صدفیصت درست ہے اس کا عقلی اعتبار سے آپ اس پر اعتراض نہیں کر سکیں گے مجھے تو تجربہ ہے مجھے یاد ہے ایک مرتبہ واپڈا ہاؤس میں میری تقریر تھی تو جو گاڑی آئی تھی وہاں سے اس کے جو ڈرائیور تھے بہت ذہین آدمی اس نے مجھ سے کہا ہم دھڑلے سے پیٹرول چوری کرتے ہیں اور بیچتے ہیں ہمارے سارے افسروں کو معلوم ہے سب کو معلوم ہے ہم چراتے ہیں اور بیچتے ہیں اور کوئی ہمیں کہے تو صحیح کہ تم غلط کام کرتے ہو انہیں کہا کہ مجھے جو تنخواہ دیتی ہے حکومت یا جو واقعہ مجھے اس سے وہ ایک کمرے کا مکان لے دے لاہور میں تو میں ایک دشوت چھوڑ دوں یہ چوری چھوڑ دوں ایک کمرے کا مکان تو میرا حق ہے کہ نہیں مجھے لاہور میں میرے بچوں کے لیے ایک کمرے کا مکان لے دیجئے اس گرائے کے اندر معلوم اللہ کے بات تو صحیح ہے کہاں سے کھائیں کہاں سے پیئیں تو جہاں تک عقل کا تعلق ہے وہ فرض کیجئے کسی برے کام کے اوپر صد فیصد آپ کو ریشنلائز کر دے اور آپ کو پوری توجیح اس کی فرام کر دے اور جواز دے دے پھر بھی اندر کوئی شئے ہے جو نہیں مانتی تم ٹھیک کام نہیں کر دے یہ کام اچھا نہیں تم نے دھوکہ دیا ہے تم نے چوری کی ہے تم نے فروڈ کیا ہے یہ اندر کی کوئی شئے جو ہے یہ اندر کا محتصب کہاں سے آگیا کون ہے یہ میں نے اس درس میں جو میں نے آج سنا ایک لفظ استعمال کیا ہے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ سے کوئی غلط حرکت آپ نے کی ہے ابھی کسی کے علم میں نہیں آئی ایک درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی درتا بدنامی ہوگی دنیا کیا کہے گی اچھا بھلا مولوی آدمی ہے اس نے یہ کیا حرکت کی ہے لیکن یہ کہ ابھی کسی کے علم میں نہیں آئی کوئی کسی کا کوئی خطرہ آپ کو نہیں ہے لیکن پھر بھی دل میں خلیش ہے کھٹک ہے یہ تم نے کیا کیا نہیں کرنا چاہیے معلوم ہوا یہ میری فطرت کی ایک بدی ہی حقیقت ہے یہ وہ شہر جو انٹیگرل پارٹ ہے میری نیچر کا یہ میری فطرت کا جزوے لا یرفت ہے اگر یہ ہے جیسا کہ ہے فی الواقع جس کو کہ وہ کہہ رہا سٹاری ہیونز امو کے مقابلے میں اگر یہ ہے تو سوال یہ ہے کہ جب اس کائنات میں کوئی شہر نتیجہ خیص نتیجے کے بغیر نہیں تو اس نیکی اور بدی کا نتیجہ کہاں نکل رہا ہے یہاں تو ہمیں مشاہدہ تو یہ ہے کہ الٹے نتیجے نکل رہا ہے گندم سے گندم نہیں اگتی جو سے جو نہیں اگتا یہاں تو گندم سے کانٹیں اگرے ہیں آپ حلال کھانے کا فیصلہ کر لیجئے فاقع آئیں گے حرام خوری پر کمر کس لیجئے عیش کیجئے اپنے بچوں کو ایٹیسن میں داخل کرائیے اور اس سے بھی اونچا کوئی امریکن سکول پانچ ہزار روپے مہانہ بچے کا فیوچر بھی بہتر سے بہتر ہو رہا ہے آپ کا بھی معاشرے کے اندر قد بڑا اونچا ہو گیا ہے لوگ جھک کر ملتے ہیں آپ کی عزت ہے توقیر ہے کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ حرام کاروبار کر رہے ہیں غلط کاروبار کر رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا یہاں تو الٹی گنگا بے رہی ہے گندم سے گندم اگنی چاہیے تھی نیکی سے خیر وجود میں آنا چاہیے تھا میرے لیے بدی سے سر وجود میں آنا چاہیے تھا اس کے لیے لیکن یہاں الٹا معاملہ ہے نیکی کیجئے دقیقت ہے مشکل ہے تکلیف ہے مسائب ہیں مشکلات ہیں بھلائی برائی کیجئے کوئی اصول نہ رکھئے کوئی قدغن نہ رکھئے نو سکرپلز نو پرنسپلز آپ کے لیے راستے کشادہ ہوتے چلے جائیں گے جدہ چاہیں جائیں جدہ سے چاہیں وہ ہمارے معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا اس اعتبار سے نامکمل ہے اگر وہ سغرہ کمرہ اپنی جگہ پر قائم ہے کہ نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے یہ سراب نہیں ہے یہ دھوکہ نہیں ہے یہ میرے دماغ کا فطور نہیں ہے یہ میری فطرت کی گواہی ہے اور اگر یہ صحیح ہے کہ یہاں کوئش ہے پرپس لیس نہیں ہے بے نتیجہ نہیں ہے ہر شئے کا نتیجہ نکلتا ہے گندم از گندم بے روائیت جوزے جو اگر یہ حقیقت ہے تو مشاہدہ اس کے برقس ہے اس دنیا میں مورل لاو آپوریٹیو نہیں ہے اگر ہے تو بہت لیمیٹیشنز کے ساتھ آپوریٹیو ہے آپ نے یہ پولیس کا محکمہ کیوں بنایا چوروں کو پکڑے عدالتیں کیوں بٹھائیں تاکہ ان کو سزا ہو جیلے کیوں بنائیں تاکہ انہیں سزا دی جائے لیکن آپ کو معلوم ہے اول تو چور کا پکڑا جانا اس میں لاکھوں پھر پکڑا جائے تو اس پر ثابت ہونا نہ بالوں کتنے ذہین وقلہ موجود ہیں جو گواہوں کو جو ہے چٹکیوں کے ادر اڑا دیں گے بٹھا دیں گے ان کو ان کی گواہی ساقتل اعتبار کر دیں گے پھر رشوت بھی بہت بڑی شئے ہیں بہت بڑا معبود ہے اس دور کا جیسے وہ شفعہ کہتے تھے ہمارے شفعہ ہے اللہ کے ہاں تو رشوت جو ہے اس دور میں بہت بڑی شفی ہے اب ظاہر بات ہے ان تمام مراحل سے بھی گزر کر فرض کیجئے کہ آپ نے جو صدا دی کیا صدا دے لیں واقعہ یہ ہے کہ صدا جو آج کل ایک تصور ہے بہت صحیح تصور ہے جو آج کل ہماری شریعہ دالت کے سامنے کہ یہ جو جیل میں ڈال دینا یہ صدا کیا ہوئی اس بدبخت کو کوئی صدا نہیں ملی صدا اس کے خاندان کو مل رہی ہے اسے کیا صدا ملی صدا اس کے چھوٹے بچوں کو مل رہی ہے صدا اس کی بیوی کو مل رہی ہے کہ جو جیتے جی گویا کہ بیوی ہو کر رہ گئی ہے فرض کیجئے کہ کسی شخص کو چودہ سال کی قید ہو گئی ہے آٹھ سال کی قید ہو گئی ہے وہ نہ شادی شدہ میں رہی ہے نہ وہ بیویوں میں ہے تو صدا تو ان کو مل رہی ہے اس کو کیا صدا ملی وہاں آپ اسے کھانے کو بھی دیں گے وہاں اگر کہیں امریکی امریکہ کی جیل ہے تو عیش ہوں گے وہاں تو وہاں تو اچھے بھلے آدمی کو شاید عام جیل سے باہر وہ شاید نہ ملتی ہو جو جیل کے اندر ملتی ہے اس سے بھی زیادہ مثال جو نمائع میں نے دی ہے اس درس کے اندر کہ فرض کیجئے ایک اسی برس کا بوڑھا جو ایک جوان آدمی کو قتل کر دیتا وہ اسی برس کا بوڑھا جو ہے وہ ٹرگر دبانا ہے اور تو کوئی تلوار بھی نہیں چلانی آئے تو کہ کوئی زور لگے اس میں ایک انگلی کی حرکت امرنی ہے اب فرض کیجئے وہ شخص پکڑا بھی جائے اول تو پکڑا جانا اس پر صدا کا ثابت ہونا صدا کا فیل واقع ایناؤس ہو جانا پھر یہ کیا صدا دیں گے فانسی دیں گے فانسی سے کیا سزا ہو گئی برابر اس کو اس جرم کی جو اس نے کیا ہے ایک جوان عورت بیوہ ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے بچے یتین ہوئے ہیں ان کے سر پر سے باپ کا سایہ اٹھے آئے ہیں وہ بچے ممکنے آوارہ ہو جائیں وہ منسی کردار کے حامل بن کر اٹھے معاشرے کے اندر وہ ڈاکو بنے چور بنے جیب خطرے بنے انتقام لے معاشرے سے وہ نہ معلوم کیا کچھ کریں گے یہ خرابی نہ معلوم کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے اس بوڑھے آدمی کو فانسی پر لٹکا دینے سے کیا صدا مل گئی ہے معلوم ہوا کہ یہ مورل لا اس کائنات میں اس دنیا میں اس عالم میں آپریٹیو نہیں ہے اگر ہے تو بہت ہی معمولی بلکہ ایک بات جو کئی بار میں نے عرش کی ہے اس کو ذہن میں لے آئیے قوموں کی سطح پر تو آپریٹیو ہے لیکن وہ لمبا معاملہ ہوتا صدیوں کا معاملہ ہوتا قومیں گرتی ہیں اُبھرتی ہیں اُبھرنا بھی صدیوں کا معاملہ گرنا بھی صدیوں کا معاملہ وہ نظر نہیں آتا قوموں کی سطح پر تہذیبوں کی سطح پر تمدلوں کی سطح پر یہ مورل لا اس دنیا میں بھی آپریٹیو ہے قوم گر جائے گی یا قوم ابرے گی افراد کی سطح پر یہ اس کی بہت ہی لیمیٹیشن ہے بلکہ یوں سمجھے کل عدم ہے آپریٹیو نہیں لہذا ایک دوسری زندگی ہونی چاہیے جس میں انسان کو بھرپور بدلہ مل جائے اس کے پورے کیے کا وہ زندگی بھی ایسی ہو جو ختم ہونے والی نہیں ہے اگر ایک گناہ کا اثر پہنچا ہے صدحہ برس تک آئندہ نسل تک ایک جرم ناحق تھا جو قتل ناحق کیا تھا قابل نے قرآن یہ کہتا ہے اس نے وہ بدت شروع کی ہے کہ جتنے بھی قتل دنیا میں ہو رہے ہیں اس کا گناہ جو ہے وہ قابل کے کھاتے میں درج ہوگا اب اگر زندگی ہی سو برس کی ہو تو قابل کو کتنی صدا مل جائے گی یہاں تو وہ زندگی چاہیے کہ وہ اس کے اندر پھر کوئی اختتام کا پہلو نہ ہو بھرپور صدا اور بھرپور جزا جزا میں میں نے مثال دی ہے اپنے سابقہ درس میں اور سب سے اوپر محمد الرسول اللہ انہوں نے اپنی توانائیاں اپنی قوتیں اپنی صلاحیتیں بہترین جو آپ کے اندر صلاحیتیں تھیں ان کو کس کام کے لئے لگایا ہمارے لئے پوری نوع انسانی کے لئے خیر کا کلمہ پہنچانے کے لئے ہدایت کی بات کی تبلیغ کے لئے دین کے غلبے کے لئے اپنے لئے کچھ حاصل نہیں کیا فقر اور فاقع پھٹے ہوئے کمڑے یہ محمد الرسول اللہ نے دنیا سے لیا اپنے اہل خانہ کے لئے بھی فاقع اپنی نور چشم کے لئے بھی یہ کہ تمہارے لئے بھی اگر ہے میرے پاس تو یہ صرف تصمیح ہے یہ لے جاؤ تصمیح ہے فاطمہ باقی یہ کہ یہ کنیز اور غلام تمہارے لئے نہیں ہے تو اب ان کو بدلہ کون دے اور کتنی زندگی چاہیے ان کے بدلے کے لئے معلوم یہ ہوا کہ وہ زندگی جو عبدی ہو غیر مختتم ہو کبھی نہ ختم ہونے والی ہو اسی میں ہر فرد کو اس مورال لا و دن کے مطابق اسے بھرپور جزا یا سزا منے یہ عقل اور منطق کا تقاضہ ہے یہاں حیدر حقیقت ایمان بالآخرہ کے زمن میں قرآن مجید اس مورال لا کو اپنے اس استدلال کی اہم کڑی کی حصیت سے اختیار کرتا یہی وجہ ہے کہ بار بار جیسے کہ سورہ نون میں ہم نے پڑھا تھا کیا ہم اپنے فرما برداروں کو اور اپنے مجرموں کو برابر کر دیں گے تمہیں کیا خیال ہو گیا تمہیں کیسی اہم کانہ باتیں کرتے ہو وہ ہمارے وفادار بندے جنہوں نے ہم سے اہد وفا استوار کیا اور اس کو نبھایا اور وہ غدار ہمارے بالی جنہوں نے ہمارے قانون کے درجیاں بکھی رہی کیا یہ اندھیر نگری ہے ہماری یہ حکومت کیا چوپٹ راج ہے کیا جزا و صدا نہیں ہوگی کیا ان کو خلطیں نہیں ملے گی اور کیا ان کو صدایں نہیں ملے گی کیسی اہم کانہ باتیں کرتے ہو کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے کوئی حاکم دنیا میں ہے جو اپنے غداروں کو صدا نہ دے اپنے وفاداروں کو وہ خلطیں نہ دے جاگیریں نہ دے کوئی حاکم ہے کوئی خطابات نہ دے علیہ صلی اللہ و بے آکم الحاکمین فما یکذبک بعد و بالدین تمہیں کونسی شئے ہے جو جزا و صدا کے انکار پر اُبھارتی ہے علیہ صلی اللہ و بے آکم الحاکمین کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں معلوم یہ ہوا کہ یہ اقلی دلیل جو کہ دو کمپوننٹس ہیں اس کا صغرہ کبرہ علیدہ علیدہ ایک کا تعلق ایمان باللہ سے ہے جب اللہ کو مانا اسے علا کل شاہین قدیر مانا حکیم مانا اور علیم مانا قدیر مانا تو اس کی حکمت کا تقادہ یہ ہے کہ کوئی شئے یہاں بے نتیجہ نہ ہو بے مقصد نہ ہو پرپس لیس نہ ہو میننفل ہے یہ کریئیشن با مانی نمبر دو تمہارے اندر ایک قانون ہے ایک حص ہے اخلاقی حص جس کو تم محسوس کر سکتے ہو اگر انکار کر تو ٹھیک ہے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ منوا سکوں آپ سے لیکن یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت عظیم اکثریت تسلیم کرے گی کہ ہاں ہے مورال لاؤ ویڈن ایک حقیقت ہے جس کی طرف کانٹ نے اشارہ کیا جس کو ہر انسان تسلیم کرتا ہے جب وہ کہتا ہے میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے کس بلا کا نام ہے ضمیر کونسے شئے ہیں یہ ضمیر نام کا کوئی آرگن نہیں ہے فیزیولوجی میں نہیں پڑھایا گیا ہمیں کہ کہاں ضمیر ہوتا ہے کہاں جسم کے کونسے حصے میں we don't know it ضمیر کسے کو کہتے ہیں my conscience is biting me what is this conscience معلوم ہوا کہ کوئی شئے ہے انسان کے وجود کے اندر کوئی مقفی لطیف حقیقت ہے کہ جو اس کو برائی پر جو ہے علامت کرتی ہے معلوم ہوا نیکی اور بدی کی تمیز انسان کی فطرت میں ہے اب اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے خیر کا خیر شر کا شر اس دنیا میں نکل نہیں رہا لہذا دوسری زندگی لازم ہے عقل کا تقاضہ ہے منطق کا تقاضہ ہے کہ دوسرا عالم ہو جس کے قوانین بلکل دوسرے ہو جس میں پھر موت نہ آئے جس میں بھرپور جزا اور سزا مل جائے اسی کا نام ہے ایمان بالآخرہ بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات مزدک الحقیم اب ادان ہوگی نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامة بلا ان اللہ علا كل شيء قدیر و نحن علا ذالک من الشاہدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل اللغنتم من لسانی یفقہ قولی سورہ قیامہ کے درس پر ہماری دو نشستیں اس سے قبل ہو چکی ہیں اگرچہ ان دونوں نشستوں میں ہم نے اس کی صرف دو ابتدائی آیات پر گفتگو کی ہے یعنی وہ دو آیتیں کہ جو قسموں پر مشتمل ہیں لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة اگرچہ مجھے اندازہ ہے کہ بعض حضرات ان نشستوں میں شریک نہیں رہے خاص طور پر تنظیم اسلامی کی تربیتگاہ کہ جو شرکہ آج ہمارے اس درس میں شریک ہیں ظاہر ہے کہ ان کے ان نشستوں میں شرکت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن یہ کہ اب میں ان مضامین کا اعادہ نہیں کروں گا بلکہ اب ہم آگے چلنا چاہتے ہیں ان دونوں قسموں میں تو اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں وقوع قیامت اور باعث بعد الموت کے اس بات کے لیے اور جزا و سزا کے اس بات کے لیے جو استدلال مختلف مواقع پر تفصیل کے ساتھ آیا ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے اب جو اس سورہ مبارکہ کا اصل مضمون ہے وہ ہے ایک رد و قدف ایک بحث و نزاع ان لوگوں کے ساتھ کے جو باعث بعد الموت کو محال سمجھتے ہیں مستبت سمجھتے ہیں کہ وہ انہونی سی بات ہے ہی ہاتھ ہی ہاتھ لی ماتو عدون جب ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا کیا نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے ان آباؤ اجزاد کو بھی اٹھا لیا جائے گا کہ جنہیں گزرے ہوئے اس دنیا سے صدیان بیٹ گئیں یہ جو استبعاد ہے کسی شہ کو بعید از قیاس بعید از وقو سمجھنا اصل میں یہ ہے در حقیقت وہ موضوع جو اس سورہ قیامہ کا ہے جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں قرآن مجید کا عام بھی اسلوک جو ہے وہ ختمے کا ہے اور یہ بھی میں نے ارز کیا کہ وہ ختمے والا اسلوک اس سورہ مبارکہ میں بہت نمائع ہیں اب ختمے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک مخاطب ہوتا ہے ختمہ دینے والا ختیب اور وہ مخاطب ہوتے ہیں جن سے کہ وہ گفتگو کر رہا ہے جن سے وہ خطاب کر رہا ہے تو مخاطب کا تعیر ہو جانا چاہیے کہ اس جگہ پر کون مخاطب ہیں اس لیے کہ انکار قیامت کے بھی اگرچہ ویسے تو میں نے متعدد مواقع پر بیان کیا ہے کہ بہت سی قسمیں ہیں چھ سات قسم کے ہیں ملکرین قیامت لیکن ان کو آپ جمع کر لیجئے کہ تین بڑی بڑی قسمیں ہیں ایک تو وہ مادیین یا دہریین ملہدین کہ جو سرے سے نہ خدا کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں دوسرے وہ کہ جو کسی نہ کسی درجے میں خدا کو مانتے ہیں کوئی ایسی ہستی جو اس کائنات کی خالق ہے جس نے اس کو بنایا ہے پھر خاص طور پر وہ جو یہ بھی مانتے ہیں کہ تخلیق کائنات میں کوئی اس کا ساجی نہیں ہے وہی ہے کہ اس نے اس کائنات کو بس اپنی ہی ذات سے اور اپنی ہی قدرت سے اور اپنی ہی قوت سے تخلیق فرمایا ہے پھر یہ کہ لیکن اس کے بعد وہ استبعاد محسوس کرتے ہیں بعید سمجھتے ہیں مردوں کے دوبارہ زندہ ہو جانے تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو خدا کو بھی مانتے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں لیکن ماننے کے بعد کوئی اور ایسا عقیدہ یا خیال ان کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے کہ جس کی بنا پر ان کا ماننا نہ ماننے کے برابر ہو گیا ہے مثلا یہ کہ شفاعتِ باطلہ کا عقیدہ کہ باعثِ بادل موت تو ہے ہم دوبارہ اٹھائے بھی جائیں گے حساب کتاب بھی ہوگا لیکن ہمارے وہاں شفعہ ہیں بچانے والے ہیں سفارشی ہیں اب ظاہر بات ہے کہ اگر سفارشی ہیں اور سفارشوں سے بچ یانا ہے تو اب وہ خوف جو تاری ہونا چاہیے اور لاحق ہونا چاہیے وقوع قیامت کا اور جزا و صدا کا وہ ظاہل ہو جائے گا گویا کہ ایمان بالآخرہ اگر ہے بھی تو غیر بوثر ہو جائے گا یا اسی کی ایک شکل یہ کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں چاہیتے ہیں یہ حساب کتاب تو دوسروں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے ہمیں تو وہ اگر جہنم میں ڈالے گا بھی تو گنتی کے چندے ہمیں تو بارال نکال لیا جائے گا شاید دوسروں کی آنکھوں میں دھول بھوکنے کے لیے صرف ڈراما رچانے کے لیے ہمیں بھی تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں ہمیں بھی داخل کر دیا جائے گا لیکن فوراً نکال لیا جائے گا اچھا یہ محبوب ہونے کے بھی پر آئندہ اس کے دو شاخیں رہی ہیں یا تو لوگوں نے اپنی اس دنیا کے اندر دولت مندی اور جو بھی اللہ نے انہیں حیثیت اطاف فرمائی مال اور اولاد کی فراوانی اس کو انہوں نے بنیاج بنایا کہ جب اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے تو ہم یقیناً اس کے چہیتے ہیں لادلے ہیں جب یہاں ہم اس کے لادلے اور چہیتے ہیں اور اس کی اندعمتوں سے ہم بہراندوز ہو رہے ہیں تو آخرت میں بھی بہرحال اللہ کے ہم چہیتے ہیں ہم پر یہ حساب کتاب لاغو نہیں ہوگا یا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے نشبت رکھتے ہیں ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں نحنو اغناؤ اللہ وعباؤ ہم تو اس نسلی تعلق کی وجہ سے اللہ کی اولاد کے مانند ہیں بیٹوں کے مانند ہیں ہم تو اس کے بڑے چہیتے ہیں یا جیسے آج ہمارے ذہن میں امت مرہوم سے تعلق ہے جو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے یہ اسی کے ذہل کا ایک خیال ہے ایک آخری شکل جو ہے اس تیسری کی یہ میں سب ڈیویجنز بیان کر رہا ہوں کہ شیطان دھوکہ دیتا ہے انسان کو اللہ تعالی کی شانِ زفاری کا وہ بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے کہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ کرے گا وہ کوئی خردہ گیر نہیں ہے انسانوں کی طرح وہ کوئی لوگوں کو عذاب دے کر خوش ہونے والی حسنی نہیں ہے وہ کوئی سیڈسٹ نہیں ہے کہ لوگوں کو شانِ غفاری کی حوالے سے انسان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے یا انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے تو میں نے تین قسمیں بیان کی ہیں منکرین باعث بعد الموت یا منکرین قیامت یا منکرین جزا و صدا کی ان میں سے ظاہر بات ہے یہ تیسری قسم جس کی میں نے کئی سب ڈیویجنز آپ کے سامنے رکھ دیں یا شفاعتِ باطلہ کا تصور یا آپ نے اللہ کے ساتھ کسی خصوصی تعلق اور خصوصی استحقاق کا معاملہ یا اللہ تعالیٰ کی شانِ غفاری پر دھوکہ کھا جانا ما غررہ کا بی رب لکل کریم ظاہر بات ہے کہ اس قسم کے جو منکرین ہیں ان سے اس صورت میں خطاب نہیں پہلی قسم کے منکرین سے بھی خطاب نہیں اس لیے کہ یہاں آپ اس کو بین سطور میں دیکھیں گے کہ مخاطب وہی ہیں اہلِ عرب جو اصل مخاطب تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل بھی کہیے اور یوں کہیے کہ اولین مخاطب تھے ویسے تو حضور کا مخاطب جو ہے ہر انسان ہے پوری نوع انسانی ہے اس لیے کہ حضور کی بیست ہوئی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّلنَّاسِ بَشِرًا وَنَزِيرًا پوری نوع انسانی کے لیے لیکن اولین مخاطب اہلِ عرب تھے اہلِ عرب میں ظاہر ہوتا ہے قرآنِ مجید کے بعض مقامات سے کہ خالص ملحد بھی تھے لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر جو نہ کسی خدا کو ماننے والے تھے نہ سائر بات جب خدا ہی کو نہیں مانتے تو آخرت اور باسِ بادن بہت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن تھے وہ آٹے میں نمک کے برابر اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ وہ تھے جو خدا کو مانتے تھے یہ بھی مانتے تھے کہ تخریق کائنات میں کوئی اس کا ساجی نہیں وہ اکیلا تنہا ہے خالق اس کائنات کا جیسا کہ بار بار آتا ہے اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے تخلیف فرمایا یہ فورم کہیں گے اللہ نے تخلیف فرمایا اس میں انہیں اختلاف نہیں ہے لیکن اب اس کے بعد جب وہ آخرت کو مستبعد سمجھتے تھے انہونی شہ سمجھتے تھے یوں سمجھتے تھے کہ یہ تو بعیدت قیاس اور بعیدت وقوع ہیں تو اس پر ان کے اوپر حجت قائم کی گئی ہے ادرحقیقت اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے حوالے سے اسی لئے میں نے دیکھئے شروع کی چند آیات پڑھیں اور آخر کی چند آیات پڑھیں اول و آخر جو ہے اس سورہ کا آ کر جمع ہو گیا ہے چنانچہ آج جو ہمیں آیت پڑھنی ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّا النَّجْمَ عِزَامَ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے بَلَا قَادِرِينَ عَلَى نُسَوِّيَ بَنَانَا اب اس پر ایک جواب تو وہ دیا ہے جو پھر اسی انداز کا ہے جو میں پچھلی مرتبہ بڑی وضاحت سے بیان کر چکا ہوں دلیل اس میں منطقی نہیں ہے اس میں دلیل ازعانی ہے خطابی ہے دلیل خطابی بَلَا قَادِرِينَ عَلَى نُسَوِّيَ بَنَانَا کیوں نہیں ہم پوری طرح قدرت رکھتے ہیں اس پر کہ اس کی ایک ایک پور کو درست کرتے اور یہ یہاں سے شروع کر کے ختم کہاں ہوا اس میں انسان کی تخلیق کے جو براہل ہیں جو اس کی مادنی تخلیق ہے جسمانی تخلیق ہے ان کا ایک تذکرہ کیا گیا کہ یہ تو ہر انسان مانتا ہے کہ وہ گندے پانی کے ایک بونت سے بنایا تو کس نے بنایا اسے وہ ہستی کہ جس نے اس گندے پانی بونت کو جو ٹپکا دی گئی تھی اَيَحْسَبُ الْإِنسَان اور دیکھئے یہ آخر میں پھر وہی انداز ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنْ نَجْمَا عِزَامًا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ وَنْ يُتْرَكَ الصُدَى اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّمْ مَنِيٍّ يُمْنَا ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا فَجْعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَنِ الزَّكَرَ وَالْأُنْسَى اَلَيْسَ زَالِكَ بِقَادِرٍ عَلَى يُحِيِّ الْمَوْتَى یہاں وہ دلیل آگئی کہ یا تو تم انکار کرو خدا کا یا تم یہ کہو کہ وہ ہر شئے پر قادر نہیں اگر مانوگے اس کو جب خدا کو مانوگے کسی درجے میں بھی مانوگے اومنی پورٹنٹ ماننا پڑے گا اَلَا قُلْ شَائِن قَدِير ماننا پڑے گا وہ اس کا لازمی وص ہے اس کی لازمی صفت ہے پھر اس کی وہ جو قدرت کا ایک مظہر جو ہے تمہارے ساتھ میں موجود ہے تمہیں معلوم ہے کہ تم گندے پانی کے ایک بون تھے پھر وہ ایک خون کی جمعے ہوئے خون کی پھٹکی کی شکل تھی پھر اسی کو بنایا ہے تصویہ اور تخلیق کے مختلف مراحل سے اس نے گزارا ہے وہی سے پھر کسی کو مرد بنا دیا کسی کو عورت بنا دیا پھر یہ کہ اسی کے اندر وہ ساری صلائیتیں رکھ دی ہیں کہ جو کوئی سکرات بنا ہے کوئی مقرات بنا ہے کوئی بڑا سائنسدان بن گیا ہے کوئی آئنسٹائن بن گیا ہے یہ سب کہاں سے آئے ہیں تو جس کی خلاقی کا یہ عالم ہے اس کے بارے میں یہ ذہن میں خیال بھی لانا در حقیقت انتہائی نامعقول اور غیر منطقی بات ہے کیا وہ حسنی قادر نہ ہوگی اس پر کہ مردہ کو زندہ کر دیں یہ ہے اصل دلیل تو اول و آخر جو ہے اس پورے بحث و نزاع کا وہ آپس میں جڑا ہوا ہے مربوط ہے باقی یہ کہ اس سورہ مبارکہ کے این درمیان میں ساری رد و قضاء اور بحث و نزاع سے انہی سے ہیں انداز ختمے کا ہے مختلف اسلوب بدل بدل کر وہ بات جو ہے ذہن نشین کرائی گئی ہے پھر یہ کہ جیسے کسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جاتی ہے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے در حقیقت تمہارے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے انکار کچھ اور ہے اس کا سبب کچھ اور ہے وہ سبب کیا ہے وہ کھول کر دکھا دیا گیا کہ یہ ہے تمہارا اصل مرض تمہاری اصل بیماری تمہارا اصل روح اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے خاص اس کا وصف جو ہے اس میں کئی منظر جو ہے ان کی نقشہ کشی کی گئی ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ تین منظر جو ہے وہ تو باسِ بادل موت اور انسان کی دوسری زندگی اور اس دنیا سے رخصت اور چونکہ موت بھی جو ایک طلاقی قیامت ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا مم ماتا فقط قامت قیامت ہوگی تو ایک تو عالم نزہ کا نقشہ کھنچا گیا بہت ہی یوں سمجھ یہ کہ تصویر کھنچ دی گئی ہے الفاظ کے اندر کہ پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے پھر جب وہ بڑی قیامت ہوگی تو جو وہ ہولناک حوادث واہر ہوں گے جیسے کہا گیا ایک نقشہ اس کا دکھا دیا گیا ایک جھلک اس کی دکھا دی گئی اس کی بھی منظر کشی کی گئی یوم القیامہ یوم القیامہ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں وہ دن ہے یوم حشر جس دن کے تمام نوع انسانی تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے کھڑی ہوگی اپنے محاسبے کے لیے تو یہ تین نقشے تو وہ ہیں کہ جو وہ قیامت سغرہ ہر انسان کی قیامت یعنی موت پھر یہ کہ وہ قیامت کبرہ جب آئے گی زلزلہ تو ساہ پھر باسِ بادل موت کا منظر کہ جبکہ میدانِ حشر میں لوگ کھڑے ہوں گے تین منظر تو وہ ہیں پھر ایک منظر دکھایا گیا ہے ان منکرین کے اندر جو تکبر تھا جو شانِ استغنا جس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استحضاء کرتے تھے تو استحضاء کا نقشہ بھی آیا ہے اور ان کا تکبر اور ان کے استغنا کا نقشہ بھی آیا ہے تو اس سورہ مبارکہ میں جس کو ہم تصویرِ لفظی کہتے ہیں الفاظ میں کسی ایک واقعہ کا اور ایک کسی منظر کا ایسا نقشہ کھینج دینا کہ ایسے محسوس ہو بخاطب کو کہ جیسے وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہیں یہ مناظر خاص طور پر سامنے آئیں ایک اس کے عین وسط میں مضمون آیا ہے وہ ذرا اس عام مضمون کی لڑی سے ذرا ہٹا ہوا معلوم ہوتا ہے اور وہ ہے حضور سے خطاب اور اس کے اندر خاص طور پر قرآنِ مدید سے متعلق بعض اہم باتیں آئیں ہیں وہ پھر میں اس کے جو اس کا بقام اور باہر ہوگا اس میں اس کی بدہت کروں گا اب ہم شروع کر رہے ہیں بلکہ اس سے پہلے یہ سمجھ دیجئے کہ جب دو قسمیں یہاں آئیں تو اب منطقی طور پر انسان کا ذہن تلاش کرتا ہے کہ یہ دو قسمیں کس چیز پر کھائی گئیں مقسم علیہ وہ یہاں محضوف ہے اور مقسم علیہ کو محضوف کرنے سے در حقیقت اسی شیع کی اور قطعیت اس درجے وہ شیع حقیقت کبرہ ہے کہ وہ گویا کہ اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں البتہ اگر اس حضوف کو کھولا جائے تو وہ خطبہ جو میں نے اپنے پہلے درس میں بھی بیان کیا تھا پھر ہمارے اس کتابچے میں بھی موجود ہیں دعوت اللہ اس میں جب حضور نے قسم کھا کر کہا ہے واللہ ہے اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے لَتَمُوتُنَّكَ مَا تَنَامُونَ سُمَّ لَتُبْعَسُنَّكَ مَا تَسْتَيْتِذُونَ سُمَّ لَتُحْشَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ سُمَّ لَتُجْزَبُنَّ بِالْإِحْسَانِ عِسَانًا وَبِالسُّوِ سُوَعَ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ عَبَدَا اَوْ لَنَارٌ عَبَدَا یوں سمجھئے کہ یہ پورا خطبہ جو ہے در حقیقت وہ جواب قسم ہے جو یہاں محضوف ہے جسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ کے اندر کھول کر بیان کر دیا خدا کی قسم تم سب پر بہت وارد ہو کر رہے گی جیسے کہ تم روزانہ رات کو سو جاتے ہو اور پھر خدا کی قسم تمہیں لازمان اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ تم روزانہ صبح کو بیدان ہو جاتے ہو پھر یقیناً تمہارا محاسبہ ہوگا ان عمال کا جو تم کر رہے ہو پھر یقیناً تمہیں جدا دی جائے گی بھلائی کا بھلا بدلا بھرائی کی بری صدا ہو اور وہ یا تو پھر جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو یہ گویا کہ جواب قسم ہے جو یہاں محصوف ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ رد و قدہ اور بحث و ندع شروع ہوئی کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے یہ وہی استبعاد انہونی سی بات بہت مشکل محال سبجنا اس کا اس میں تفسیری سوال یہ ہے کہ انسان سے مراد کیا ہے چونکہ حلیف لام لام تعریف لگا ہوا ہے تو ایک تو امکان یہ ہے کہ کوئی معین انسان پیش نظر ہو کوئی معین انسان جس نے کہ حضور کے سامنے آ کر بڑی جھٹائی کے ساتھ آخرت کا انکار کیا ہو اور باسِ بعد الموت کی نفی کی ہو تو اس کے حوالے سے شاید یہ گفتگو کی جا رہی ہے چنانچہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا عدی ابن عبی ربیع اور یہ اخنص ابن شریق کا داماد تھا اخنص ابن شریق جو ہے وہ قریش کے سرداروں میں سے تھا اور حضور کے جو سب سے زیادہ عیزہ پہنچانے والے تھے مکہ میں جو لوگ کفار میں سے ان میں سے ایک وہ بھی ہے ابو جہل اقبائی ابن عبی معید اخنص ابن شریق اس کا یہ داماد ہے اور ان دونوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی آتی ہے کہ پروردگار مجھے ان دونوں کے شر سے غالباً بہت پڑوسی تھے قریبی پڑوسی تھے حضور کے اور پریشان کرتے رہتے تھے تو یہ دعا یہ ہے کہ اللہم اکفنی شر جاری سو اے اللہ مجھے اپنے ان جو برے پڑوسی ہیں ان کے شر سے اپنی حفاظ اور اپنے امان میں رکھ کفایت فرما میرے لیے میری طرف سے مدافعت فرما تو ایک تو رائے یہ ہے روایت میں یہ آتا ہے کہ اس شخص نے آ کر بڑی ڈھٹائی سے کہا کہ کیا کہتے ہو محمد تم آخرت کے بارے میں حضور نے جب بات سمجھائی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے یہ کہا کہ خدا کی قسم اگر میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیوں جو تم کہہ رہے ہو تب بھی میں تمہاری تصدیق نہیں کروں گا کیسے ہو سکتا یہ انسان جو ہے اس طریقے سے مٹی میں مٹی ہو کر مل جائے پھر جمع ہو جائے تو ایک رائے تو یہ ہے کہ یحسب الانسان میں مراد وہ عدی ابن عبی ربیعہ ہے ایک رائے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور اس سے پہلے تو میرا ذہن ادھر زیادہ منتقل نہیں ہوا تھا آج میں نے جب زیادہ بور کیا اس سورہ مبارکہ پر تو مجھے ان کے رائے بڑی قوی معلوم بھی اور وہ یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں جو الانسان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ ابو جہل ہے اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ آسپوکن تھا حضور کی مخالفت میں اور اسی کے بارے میں آخر میں بھی جو آیا ہے سُمَّ زَحَبَا إِلَا أَحْلِهِ يَتَمَتَّ اس کے بارے میں بھی روایت آتی ہے کہ اس میں جو نقشہ کھیچا گیا ایک متکبر انسان کا کہ اکڑتا ہوا یعنی گویا کہ حضور کی بات کو رد کرتے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل دیا اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ وہ بھی ابو جہل تھا اس کے ساتھ یہ واقعہ پیشایا تھا حضور نے اسی سے کہا تھا اَوْلَا لَكَفَاوْلَا سُمَّ اَوْلَا لَكَفَاوْلَا اور پھر وہی الفاظ ہیں کہ جو وہی یہ قرآنی نے بھی اختیار کیے اور وہی الفاظ قرآن مجید میں بھی نازل ہو گئے تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ولید ابن مغیرہ اس کا ذکر قرآن مجید میں دو مقامات پر ہے سورہ نون میں بھی ہم تفصیل سے پڑھ چکے اسی کا ذکر ہے پھر سورہ مدسر میں تائیون کے ساتھ اسی کا ذکر ہے اسی طرح ابو جہل کا معاملہ ہے کہ وہ بھی مخالفین میں چونکہ اہم ایک شخصیت کا حامل تھا اور قریش کی جو بھی حیرارکی تھی اس میں اس کا ایک مقام تھا بڑی اہمیت کا حامل شخص تو اس کا ذکر بھی دو صورتوں میں ایک تو جو پہلی وحی کے ساتھ ملحق ہیں آیات وہ سورہ علق میں اجز کا ذکر ہے وہ ابو جہل ہے دوسرے یہ کہ اس سورہ قیامہ میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول جو ہے مجھے وقی معلوم ہوا ہے کہ اس میں الانسان سے مراد ابو جہل ہے البتہ یہ کہ یہ بازین میں رکھئے کہ ایک ہے تعویل خاص اس میں ہم یہ تحقیق کریں گے اور اگر روایات ملتی ہیں تو وہ بات بالکل ہمارے نزدیک قابل قبول ہوگی لیکن یہ کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس اسی کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے یہ عام ہے الانسان جو بھی تقزیب کرنے والا ہے باسِ بادل موت کی جو ابھی اسے محال سمجھتا ہے مشکل سمجھتا ہے انہونی بات سمجھتا ہے مہدور کی کوڑی سمجھتا ہے وہ سب اس کے اندر الانسان چونکہ لا میں جنس بھی ہوتا ہے تو گویا کہ وہ تمام لوگ اس کے اندر شریک ہیں قیاس اور بڑی نزوقو سمجھتے ہوں وہ اس کو عام کر دے گا یہ گویا کہ اس کی تعویل عام ہوگی وہ تعویل خاص کہ ایک خاص وقت میں ایک خاص شخص نے وہ انداز اختیار کیا انکار کا اور اس کے نفی کا لیکن یہ کہ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں وہ گویا کہ این اس وقت نزول کے وقت تو اس واقعے پر چسپا ہو گئی لیکن ان کا مفہوم عام ہے یہاں پہ چونکہ قادرین یہ حالت نسبی میں ہے اس لیے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نسب کس اعتبار سے آیا ایک رائے تو یہ دی گئی ہے کہ یہاں لفظ کنہ محضوف ہے یہ کانہ کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے بلا کنہ قادرین علا نسبی بنانا ہم پوری طرح قادر ہیں اس پر اور اس میں بھی ایک اشارہ ہے اگر یہاں پر کنہ کو محضوف مانا جائے تو اس پوری سورہ مبارکہ میں جو استدلال کا جو سلسلہ ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کی مناسبت قائم ہو جاتی ہے کہ تمہارے سامنے ہیں کہ ہم نے ایک ایک پور تمہاری درست کی ہے کوئی ہے نہ ہستی جب تم مانتے ہو کہ تمہارا کوئی خالق ہے تو اس خالق نے تمہاری ایک ایک پور کو کیسا جوڑا ہے درہا غور تو کرو کہ ایک ایک جوڑ جو ہے تمہاری انگلیوں کا یہ ایک ایک پور جو جس طریقے سے جوڑی ہوئی ہے یہ کسی کی سننائی ہے کسی کی خلاقی ہے کوئی حکیم مطلق ہے جس کو یہ قدرت حاصل ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی وہ قدرت کہیں سلب تو نہیں ہو گئی اس کی وہ طاقت کہیں ختم تو نہیں ہو گئی جیسے کہ کہا کہ آفعینا بالخلقی لمن کیا ہم پہلی مرتبہ بنا کر ایک مرتبہ تخلیق فرما کر اب بلکل عاجز ہو گئی کیا ہم تھک گئے کیا ہماری قوت خلاقی سلب ہو گئی تفعینا بالخلقی لمن کیا اب ہم عاجز ہو گئے تو یہ گویا کہ کن ناقادرین میں ادھر بھی اشارہ ہو جائے گا کہ ہم تو خیئے قدرت رکھتے ہیں اس پر تمہارا اپنا وجود جو ہے موجودہ وہ اس کے اوپر شاہد رہے یعنی گویا کہ آخر میں تو جو بات کہی گئی ہے صورت کے وہ تو ہے وہ جنین کا ارتقاء کے جو رحم مادر میں ہوتا ہے کہ گندے پانی کی بون سے پورا انسان بنا دینا یہ اگر ہمارے لئے ممکن تھا تو مردہ کو زندہ کرنا کیسے ناممکن ہو گیا اسی طرح یہ کہ اگر تمہاری ایک ایک پور کو پہلے درست طور پر جوڑ دینا ہمارے لئے ممکن تھا تو آخر دوبارہ اس کو جمع کر دینا ہمارے لئے کیسے مشکل ہو گیا تو کوئی تو عقل کے ناکن لو کوئی بات معقول کرو تو ایک رائے تو یہ ہے تو قادرین حالت نسبی میں آیا ہے اس لیے کہ یہ یہاں پر کنہ محضوب ہے ایک رائے اور ہے اور اس کی نظیر ملتی ہے سورہ تغابن میں اس کی ان آیات کو ذہن میں لائی ہے اگر اس اسلوب کو دیکھا جائے تو یہاں پر وہاں تو حضور سے کہا گیا تھا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اور قسم کھا کر کہہ دیجئے قل ملا کیوں نہیں وربی اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے تم لازمان اٹھائے جاؤ گے یہاں پہ چونکہ اللہ تعالی خود یہاں متقلم ہے حضور کے ذریعے سے نہیں کہلوا رہے تو گویا کہ یہاں پر محضوب مانا جائے گا بلا لنجمعنہا قادرین علا نصویہ بنانا تو یہ گویا کہ حال ہو جائے گا ہم لازمان ان ہڈیوں کو جمع کر کے رہیں گے اور اس حال میں کہ ہمیں پوری قدرت حاصل ہے کہ ہم اس کی ایک ایک پور کو درست کر دیں لنجمعنہا ہم لازمان جمع کریں گے اسے قادرین علا نصویہ بنانا گویا کہ یہ حال ہوگا لیکن جیسا کہ میں ارس کر چکا ہوں یہ سب اضعانی انداز ہے خطابی انداز ہے اس میں دلیل منطقی نہیں ہوگی پھر اگر وہ مانا جائے کنہ قادرین اس میں دلیل منطقی جو ہے انسان کی تخلیق اول کے حوالے سے آ جاتی اب اس کے بعد جو تیسری آیت آ رہی ہے آج کے درست کی تیسری ویسے سورہ مبارکہ کی پانچویں آیت بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ مَامَهُ بَلْ سے کسی شیع کی نفی کر کے کسی دوسری بات کی طرف توجہ ملطف کیا جاتا ہے یہ عطف ہے یا سبوں پر کہ یہ کہتو یہ رہا ہے اس کی زبان سے تو یہ چیزیں نکل رہی ہیں استبعات اور محال ہونا حقیقت میں بات یہ نہیں ہے حقیقت میں جو اس کے دل کا روگ ہے جو اس کے انکار کا اصل سبب ہے وہ کیا ہے وہ یہ چاہتا ہے انسان یہ چاہتا ہے کہ فسق و فجور کرتا رہے امامہو اپنے سامنے اپنے آگے جو زمان مستقبل آنے والا ہے مستقبل میں وہ فسق و فجور کا اتنا عادی ہو چکا ہے حرام خوری کا اتنا عادی ہو چکا ہے ظلم کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اگر آخرت کو مانے تو گویا کہ اس کو اپنی اصلاح کرنی پڑتی اس کا منطقی نتیجہ ہے اگر اعمال کی جزا و سزا ہے تو پھر تو انسان کو آج خود سلف ریسٹرینٹ جو ہے اپنے آپ کو روکنا کہ ظلم سے رکے فسق و فجور سے رکے حرام خوریوں سے رکھوے لوگوں کے حقوق سلب کرنے سے باز آ جائے لیکن چونکہ یہ کرنا نہیں ہے چونکہ نیت جو ہے بری ہے چونکہ فسق و فجور کا عادی ہو چکا ہے اس لئے انکار کر رہا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں یہ محاورتن کہا جاتا ہے کہ بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کرتا ہے اسے معلوم ہے کہ موت آ رہی ہے لیکن یہ کہ وہ موت کو دیکھنا نہیں چاہتا لہذا وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے اپنے آپ کو گویا کہ وہ بچانے کے خیال میں کہ وہ اس خطرے کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں اسی طرح یہ لوگ جانتے ہیں جیسے آگے چل کر آ جائے گا بلیل انسانو علا نفسی بسی رہا انسان خود اپنے حال سے خوب معاقف ہے اپنے آپ کو خوب جانتا ہے اپنی حقیقت اس پر خوب منکشف ہے چاہے بہانیں بنائے وَلَاُواَلْقَا مَعَذِرًا کتنے ہی وہ اپنے اعمال کو ریشنل آئیس کر لیں اس کے لیے جواز فراہم کر لیں اس کے لیے جو ہے طرح طرح کے بہانیں اور معذرتیں تراش لیں اپنی لیے جسٹیفیکیشنز ایجاد کر لیں لیکن انسان کو معلوم ہے اور یہی بات وہ تھی یہ نفس اللوامہ انسان میں ہے اندر سے اسے خلیش ہوتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو لہذا انسان جانتے بوچھتے اب جزا و صدا کا انکار کرنے کا اصل سبب یہ ہے کہ اگر اس کو مان لیں اس کو تسلیم کریں تو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی اصلاح کے لیے طبیعت جو ہے وہ آمادہ نہیں ہے بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ عَمَامَهُ عَمَامَهُ کی جو ضمیر ہے اس کے بارے میں اگرچہ دوسری آرابی ہے کہ اس سے مراد باسِ بعد الموت ہے قیامت ہے یومِ قیامہ یوم اس کے لیے آیا ہے یا یہ کہ یہ نفسِ لمبامہ اپنے ضمیر کے سامنے پوری ڈھٹائی کے ساتھ انسان چاہتا ہے ضمیر کی خلش کے باوجود کہ وہ حرام خوری اور اپنا فسپ و فجور جو ہے اسے جالی رکھے لیکن زیادہ رائے یہی ہے کہ امامہو سے مراد ہے انسان کے سامنے وہ زمانہ جو ابھی آنے وعدہ ہے چونکہ یہ اپنے ان تمام عادتوں میں اتنا خوگر ہو گیا ہے اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اب اصلاح کے لیے طبیعت آمادہ نہیں وہ جو بات کہیے کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہ جانتا ہوں ثوابِ طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی تو وہ اپنے ضمیر کی خلش کو بھی بٹائے گا اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے گا نہیں جی نہیں کوئی نہیں کوئی حساب کتاب نہیں کوئی باسِ بعد الموت نہیں یہ ڈھکوصلے ہیں خامخوا کے دراؤے ہیں کوئی تیار نہیں ہے اپنے فسپ و فجور سے تائم ہونے کے لیے آمادہ نہیں پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کے دن قیامت کا دن کب ہوگا یہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ استفہام جو ہے واقعیتاً بات سمجھنے کے لیے نہیں تھا بلکہ تنزیہ استہدائی انداز اچھا جی بہت آپ نے ہمیں بتایا قیامت ہوگی قیامت ہوگی قیامت ہوگی ہمارے کان پڑ گئے سنتے سنتے کب ہوگی یہ قیامت بات کو بدلنا اصل حقیقت سے رخ کو موڑنے کی کوشش کرنا تو چونکہ یہ استہدائی انداز ہے لہذا اس کا جواب جو اللہ نے دیا ہے اب اس میں وہ جو خولناک زلزلت الساعہ ہے وہ جبکہ اس کائنات کا نظام درہم برمد ہوگا یہ نظام شمسی جو ہے اس کے موجودہ قوانین جو ہے ان میں کوئی تغیر و تبدل ہو جائے گا زلزلت الساعہ جسے کہا گیا ہے جس کے بہت سے نقشے کھینچے گئے جبکہ یہ پہاڑ دھنکی ہوئی اور رنگی ہوئی اون کے معنید ہو جائیں گے جبکہ انسان جو ہے وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے پتنگیں ہوتے ہیں اور اس طریقے سے پھیلے ہوئے ہوں گے تڑی دل کے معنید پوری یہ انسانیت پریشان حال ہوگی تو وہ نقشہ اب یہاں کھینچا گیا ہے وہ جو ہول ناک مناظر ہے قیامت کے قیامت سے مراد وہ قیامت نہیں یوم الحرشد نہیں بلکہ وہ زلزلت الساعہ یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ مختلف مراحل جو ہے بعض جگہ مختلف انداز میں آتے ہیں جب ہم لفظ آخرہ کہتے ہیں آخرہ میں یہ سب ہیں ایمان بالآخرہ کے اجزاء یہ ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو حضور کے خطبے کے حوالے سے سنائے کہ ہماری موت ہو جائے گی پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا پھر ہمیں جمع کیا جائے گا اللہ کے حضور میں پیشی ہوگی حساب کتاب ہوگا وزد اعمال ہوگا جزا و صدا کے فیصلے ہوں گے پھر جنت بھی حق ہے اور آگ بھی حق ہے جہنم بھی حق ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو جمع کر لیجئے تو یہ گویا کہ ایمان بالمعاب یا ایمان بالآخرہ ہے لیکن اس کے مختلف اجزاء کے لیے زلزلت الساعہ اسے الساعہ کہا جاتا ہے اور قیامہ جا ہے ٹیکنیکلی وہ تو کھڑے ہونے کا دن ہے باسِ بادل موت کے بعد جب عدالتِ خداوندی میں اللہ کے حضور میں نو انسانی کھڑی ہوگی تو فرمایا زلزلت الساعہ کے بارے میں یہاں جو اس کے نقشے کھینچے گئے ہیں ظاہر بات ہے مستقبل کی بات ہے پھر یہ کہ اس وقت جب یہ نظام شمسی درہم برہم ہو جائے گا یا پوری کائنات کے نظام میں کوئی تبدیلی آئے گی تو اس کا اس وقت کوئی تصور کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں مختلف جو اس کی جھلکیاں مختلف جگہوں پر دکھائی گئی ہیں ان سب پر ہمارا اجمالی ایمان ہونا چاہیے یہ آیات متشابہات میں سے ہیں ان کی بہت زیادہ خود قریب جو ہے وہ مناسب بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کا ایک نقشہ جو ہے وہ جو دکھایا گیا یہاں اسے سمجھ دیجئے یہ برقہ بھی اس کی قرات ہے اور برقہ بھی ہے جیسے کہ بجلی جب کونتی ہے تو نگاہیں چکا چون ہو جاتی ہیں پھر انسان جو ہے متحیر اور مدہش ہو کر رہ جاتا ہے اس کے اوپر دہشت تاری ہوتی ہے اور تحیر کی کیفیت وہ ہے فائضہ برقہ البسر جب نگاہ چگیا جائے گی انسان متحیر اور مدہش ہو کر رہ جائے گا دہشت زدہ ہو کر رہ جائے گا جیسے کہا گیا ہے کہ ان کی نگاہیں تنگی کی تنگی رہ جائیں گی شاخصت نفسار ہو ان کی نگاہیں جو ہے وہ تنگی ہوئی ہوگی تو اس طریقے سے اس کا نقشہ پہلا کھینچا گیا فائضہ برقہ البسر اور تساصل بے جو کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے کہ اس وقت تو یہ بڑا اکڑ کر خصوف میں بات کر رہا ہے لیکن جب وہ برحلہ آئے گا تو اسی کا حال یہ ہوگا کہ دہشت زدہ ہوگا متحیر ہوگا نگاہیں چنہائی ہوئی ہوں گی وَخَصَفَ الْقَامَر خصف کے دونوں معنی ہیں خصف کے معنی کسی شیخ کا کسی دوسری چیز میں دھس جانا بھی ہے جیسے کہ قارنون کے بارے میں آیا وَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْض ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو اس کے محل کو اس کی حویلی کو زمین میں دھسا لیا اور خصوف جو ہے خصف کے معنی بے نور ہو جانا بھی ہے چاند بے نور ہو جائے گا جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ چاند کی روشنی جو ہے مستعار ہے سورج سے تو اگر اس ندام شمسی کے اندر کوئی فرق باتے ہوا تو اس کا ایک نتیزہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاند کی روشنی دائل ہو جائے جیسا کہ وہ ایک قرہ ہے بے نور اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کشیش سقل جو ہے وہ ہے در حقیقت جس نے ان کروں کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے مدار میں قائم رکھا ہے زمین کی کشیش سقل جو ہے وہ چاند کو تھامے ہوئے ہیں کہ باہر نہیں جانے دے رہی اس کے گرد مدار کے اندر وہ حرکت کر رہا ہے اگر اس کشیش سقل کے نظام میں کوئی تغیر ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ زمین کی جو گریفت ہے اس کے اوپر جو اس کو تھامے ہوئے اپنے قریب اگر اس میں زوف پیدا ہو جائے تو سورج اس کو کھینچ لے اور یہ سورج میں جا کر جو اسے ٹکرائے اور اس میں دھنس جائے ظاہر بات ہے کہ سورج کا سائز بہت بڑا ہے اور چاند بہت چھوٹا ہے تو گویا کہ یہ اس میں جا کر دھنس جائے دونوں اس کے مفہوم اور وہ اب سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں اس لیے کہ سائنس کی یہ حقیقت اس درجے تو انسان پر منکشف ہو چکی ہیں کہ یہ چیزیں اب ہمیں کوئی چیزتا نظر نہیں آتی ایسا نہیں ہے کہ یہ انہونی بات ہو وہ تو اب جو بھی حقائق ہمارے سامنے موجود ہیں ان کے اعتبار سے بڑی آسانی سے ان کی تعویر اور توجیح اور ان کے بارے میں ان کے جو منطقی جو ہے وہ ہم تعویل کر سکتے ہیں جمع کر دیے جائیں گے چاند اور سورج اگر تو خصف کے معنی دھنس جانا ہے تب تو بات گویا کہ یہ اسی کی وضاحت کر دی گئی یہ چاند اور سورج علیدہ علیدہ ان کا وجود ختم ہو جائے گا چاند دھنس جائے گا سورج کے اندر تو گویا کہ وہ جمع ہو گئے لیکن ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ سورج نکلتا ہے مشرق سے چاند مغرب سے طلوع ہوتا ہے تو جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے قرب قیامت کی علامتوں میں سے کہ سورج کا طلوع بھی مغرب سے ہوگا ہو سکتا ہے کہ یہ زمین کی گردش جو ہو رہی ہے وہ اس وقت تو ہو رہی ہے مغرب سے مشرق کی طرف لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی گردش جو ہے وہ بدل جائے تو اس کے نتیجے میں سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو جائے اور چونکہ روایات میں آیا ہے تو جمع ہو جانا سورج کا اور چاند کا بئی معنی ہو کہ در حقیقت دونوں کے دونوں جو ہیں بجائے مخالف سمتوں سے طلوع ہونے کے وہ ایک ہی سمت سے طلوع ہونے دنگے یہ بھی گویا کہ جمع کی ایک شکل ممکن ہے اب اصل مضمون وہ آگیا یہی انسان یہ ساری اس کی اکڑ فونی جو ہے وہ اس روز رفو چکر ہو جائے گی اس روز جو ہے اس وقت کا اس کا غرور اور اس کی اکڑ اور اس کا تکبر سب ہوا ہو جائے گا اور اس وقت وہ کہے گا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ مفر جائے فرار جہاں پر جا کر انسان کہیں چھپ جائے کہیں بھاگ جائے اس آنے والی مسئیبت سے کہیں جو ہے اس کو پناہ مل جائے کہہ دیا جائے گا یا یہ کہ یہ کہہ دیا جانا قولن نہ ہو تصویر حال ہو کہ جیسے ہی انسان یہ سوچے گا کوئی بھاگ جانے کی جگہ خود ہی اس پر ملکشف ہو جائے گا کہ نہیں کوئی پناہ نہیں آج کوئی پناہ کی جگہ نہیں وزر کے معنی جائے پناہ جہاں پر کہ انسان اپنے بچاؤ کے لیے کہیں جا کر چھپ جائے اور یہ بنا ہے لفظ وزر سے وزر کہتے ہیں بوجھ کو تو وزر ہے کوئی بھاری شئے بھاری شئے جو ہے بڑی شئے سقیل شئے بھاری شئے وہ کسی انسان کے لیے پناہ گاہ بنتی ہے پہاڑ کو خاص طور پر یہاں پر پہاڑوں پر چڑھتا ہے انسان کسی مصیبت سے بچنے کے لیے حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے نے بھی کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ نقشہ بھی ذہن میں لے آئیے کہ غضوہ احد میں بھی جب مسلمانوں کو عارضی طور پر ایک شکست سے سابقہ پیش آیا ہے تو حضور اور آپ کے صحابہ جب میں احدی کی طرف چڑھے ہیں اور اسی ذریعے سے اس وقت جو ہے وہ بچاؤ حاصل ہوا تو اسی کے حوالے سے یہ لفظ آیا ہے کہ لا لا وزر نہیں کوئی پناہدار نہیں ہے کوئی نہ جائے فرار ہے نہ کہیں جا کر مستقر اس دن تو لا محالہ کوشان کوشان تیرے رب ہی کی طرف جائے قرار ہے وہیں جا ٹھہرنا ہوگا وہیں جا کھڑے ہونا ہوگا وہی رجوع کی جگہ ہے اس کے سوا کہیں کوئی جائے فرار نہ ہوگی اب وہ جائے قرار کیوں ہوگی وہ قیامہ قیام کیوں ہوگا اللہ کے حضور میں وہ یوم حشر میں انسان کیوں کھڑے ہوگی یوم یقوم الناس لرب العالمین ینبعو الانسان یوم ازم بما قدم وآخر اب یہ وہ حساب کتاب اعمال کا سامنے آ جانا جو سورہ کحف میں کہا گیا وَبُوزِعَ الْكِتَاب وہ اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا فَطَرَ الْمُشْفِقِينَ فَطَرَ الْمُجْرِبِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِي وہ جو مجرم ہیں وہ خوف زدہ ہوں گے اس سے جو کچھ اس کے اندر انہیں معلوم ہوگا ہمارے کرتود جو محفوظ ہیں یہاں پر تو وہ جب نقشہ آئے گا یُنبعو الانسان یوم ازم بما قدم وآخر اب دیکھیں یہ چونکہ خطاب کا انداز ہے بڑی تیزی کے ساتھ مضامین آ رہے ہیں اور یہاں پھر منطقی انداز نہیں ہے اگرچہ منطق اس میں موجود ہے جیسے کہ ایک تصویر کے اندر دور ہوتی ہے نظر نہیں آتی نظر تو وہی آئیں گے وہ دانے جو ہیں لیکن دور موجود ہے تو فرمایا یُنبعو الانسان یوم ازم بما قدم وآخر اور یہ تنبی نبع سے ہے یُنبع بتا دیا جائے گا جتلا دیا جائے گا ایک لفظ ہے تنبی اور ایک ہے تنبی حمزہ کے ساتھ تو نبعن خبر بڑی خبر یُنبع بتا دیا جائے گا جتلا دیا جائے گا باخبر کر دیا جائے گا انسان کو یُنبعو الانسان یوم ازم بما قدم وآخر اس دن انسان کو جتلا دیا جائے گا کھول کر بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے کیا جو پیچھے کیا یہ اللفظی ترجمہ میں نے کیا ہے بِمَا قَدَّمَا وَآخَر لیکن ان دونوں الفاظ کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں دو مفہوم جو ہیں ان کو ضرور دہن میں رکھنا چاہیے بِمَا قَدَّمَا جو آگے بھیجا تقدیم کے معنی آگے بڑھانا تاخیر پیچھے کرنا ہر انسان کے اعمال خواب و صالحات و خاصییات ان کے دونوں حصے ہیں ایک تو اپنی زندگی میں ہم آگے بھیج رہے ہیں عمل وہ ہمارے سے پہلے پہنچ کر اللہ کے ہاں اس نام اعمال میں درج ہو رہے ہیں بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ہمارا قول جو ہے اگر وہ قول جو ہے وہ حسنہ ہے اچھا ہے اندہ بات ہے وہ جو کلمہ تو جو کہا گیا ہے قرآن مجید میں کہ ایک جو کلمہ تیبہ کی مثال جو ہے ایک بہت بڑے اور بڑے پاکیزہ اور بہت اچھے درخت کی مثال ہے تو ہر کلمہ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ یہ گویا کہ ایک بیج ہے جو جنت میں جا کر وہ ایک درخت کی شکل اختیار کرے گا اور یہ پروان چڑھیں گے اور یہ تمام جو ہمیں باغات ملیں گے جنت میں انشاءاللہ وہ یہی کلمات تیبات ہیں کہ جو ہماری زبان سے یہاں ادا ہوتے ہیں تو یہ تو گویا کہ آگے ہے جو ہم بھیج رہے ہیں اسی طرح جس کے عامال سیئے ہیں وہ گویا کہ آگے درج ہو رہا ہے حساب وہ ڈیبٹ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کا کھاتا لیکن ان عامال کے اثرات بھی ہوتے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں آپ نے کوئی اچھا کام کیا اس کے اثرات آپ کے بعد بھی باقی نہیں یہ حساب میں درج ہوتا رہے گا یہی ہمارے ہاں تصور ہے صدقہ جاریہ کا آپ نے اپنی اولاد کی پرورش اچھی کی ہے وہ اپنی اولاد کی پرورش اچھی کریں گے آپ نے انہیں مسلم و مومن بڑا کر اٹھایا ہے اس میں آپ نے کوئی محنت کی ہے کرنے والا تو اللہ ہے کاسب جو ہیں ہم ہیں باقی عرفائل حقیقی تو اللہ ہے لیکن آپ نے اس کے لئے کوئی محنت کی ہے کوئی کوشش کی ہے کوئی اسار کیا ہے کوئی جدو جہود کی ہے تو اب جہاں تک ان کے آثارات پھیلتے چلے جائیں گے اگر ان کے ذریعے سے کہیں دعوت خیر جو ہے دنیا میں پھیلی ان سب کا حساب جن جن کے وہ عامال ہوں گے وہ اپنی جگہ پر لیکن ان سب کی نیکیوں کا اندراج جو ہے وہ آپ کے خاتے میں بھی ہوتا رہے گا انسان احران ہو جائیں گے دیکھ کر کہ ہمارے عامال ایسے تو نہ تھے لیکن یہ کہ معلوم ہوگا کہ اثرات جو اس کے باقی رہے ہیں ان کے کہاں کہاں تک پہنچیں ہم تو حساب کتاب کریں نہیں سکتے جیسے کہ بعض جو درود کے جو سیغے ہیں ان میں یہ الفاظ بڑے پیارے آتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد بے عدد من صلی و سام اے اللہ رحمت نازل فرما شفقت اور عنایت نازل فرما محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کی تعداد کی مناسبت سے جو نماز پڑھی جنہوں نے کبھی یا روضہ رکھا اس لیے کہ جس نے نماز پڑھی اور جس نے روضہ رکھا وہ محمد الرسول اللہ کے طفیل آپ نے وہ دعوت حق لوگوں تک پہنچائی آپ نے یہ مبارک آمال لوگوں کو سکھائے اب وہ نسلن بعدہ نسلن وہ مبارک آمال جو ہے وہ منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں تو در حقیقت تو وہ شجرہ تیبہ جو بھی ان آمال سالحہ کا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہو وہ ہے تو در حقیقت نقطہ آغاز تو ان کا وہ سعی بلیل ہے جو محمد الرسول اللہ نے فرمائی لہذا آپ کے وہ اس کے اندر جو ہے نیکیوں کے اندر اس کا درجہ جو ہے آپ کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے اور ان تمام نیکیوں کا اندراج ہوگا اسی طرح کسی نے اگر بری کوئی کوئی نئی رسم شروع کی نئی بری ریچ ڈال دی اب جب تک دنیا میں یہ چلے گی اس شخص کے کھاتے کے اندر بھی اس کے گناہ کا اندراج ہوتا رہے گا تو یہ گویا کہ اعمال انسانیہ کے دو پہلو ہو گئے ایک اس کی اپنی زندگی میں گویا کہ اس سے پہلے وہاں پہنچ گئے اور درج ہو گئے یا انہوں نے پودوں کی شکل اختیار کر لی جنت کے درختوں کی اور یا وہ جہنم کا اندھن جو ہے وہ بن گئے اس کے لیے منتظر ہے کہ تُو نے ہمیں یہاں پہ جاتا اور ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں اور یا یہ ہے کہ دوسرا حصہ اس کے اعمال کا وہ ہے جو اس کے بعد بھی اس دنیا کے اندر اس کے اثرات جاری رہیں گے یا وہ صدقہ جاریہ کی صورت میں یا کوئی سنت سیئے کوئی نئی رسم کوئی بدعت جس کا ایجاد کیا ہے اب وہ چلتی جائے گی اور اس کے گناہ کا جو ہے اندراج ہوتا رہے گا اور دوسرے معنی اس تقدیم و تاخیر کے یہ ہے یہ ذرا گہرے معنی ہے کہ انسان ہر مرحلے پر اپنی زندگی میں ایک دو راہے پر کھڑا ہوتا ہے کسی شئے کو مقدم کرتا ہے کسے مؤخر کرتا ہے جسے آپ انگریزی میں پرائرٹیز کہتے ہیں کوئی مرحلہ آتا ہے کس چیز کو مقدم کروں کس کو مؤخر کروں مال کی منفعات تو حاصل ہو رہی ہے لیکن ہے گناہ کی بات اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوگی اللہ کی ناراضگی کو پسے پشت ڈالا اور مال کی جو طلب اور لانچ تھی اپنے نفس کے اندر اس کا اتباع کر لیا گویا کہ اپنے نفس کو مقدم کیا اللہ کو پیشے کر لیا ہر وقت انسان یہی کر رہا ہے یا آخرت کو سامنے رکھے گا یا دنیا کو رکھے گا آخرت کو مقدم رکھے گا اپنے سامنے دنیا کو مؤخر کرنا پڑے گا سانوی درجے میں رکھنا ہوگا جتنی بھی ہو جائے روکی سوکی مل جائے جس طرح بھی گزر بسر ہو جائے مجھے بہرحال طالب آخرت بننا ہے یا وہ دنیا ہی کو اپنا مطلوب و مقصود بنا کر آگے رکھے گا آخرت کو پسے کچھ ڈال دے گا جیسے کہ قرآن مجید میں بار بار آئے ایسار کے معنی ہی ترجیح کے ہیں تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو حالانکہ آخرت ہے جو باقی ہے اور بہت بہتر ہے ہمیشہ جاری رہنے والی ہے دنیا کی زندگی تو ہر چرح جانتا ہے کہ فانی ہے ختم ہو جانے والی ہے کچھ پتہ نہیں کم موت کا بلاوہ آ جائے اور یہ زندگی کی محلت جو ہے ختم ہو جائے تو یہ جو ہے تیسار جو ہے یہ مضمون آگے بھی آئے گا یہی مضمون پھر صورت دہت میں بھی آئے گا انہا اولا یحبون العاجل ویزرون وراہم یوما سقیلا یہ لوگ جو اس عاجلہ کی محبت میں گرفتار ہیں اور وہ یوم سقیل یوم قیامت جو آنے والا ہے اس کو انہوں نے اپنے پسے پشھ ڈال دیا ہے اس کا تصور بھی ذہن میں رکھنا نہیں چاہتے ہیں اس کا تو انکار کر رہے ہیں بلکل جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے اس کے تصور کو بھی اپنے ذہن کے قریب نہیں آنے دینا چاہتے ہیں کہ خامخہ جو ہمارا عیش ہے وہ مقدر اور منعظم نہ ہو تو فرما اب پھر دیکھئے یعنی در حقیقت انسان کو جتلائے جانے کی بھی ضرور اپنے انسان خود جانتا ہے کہ میں چاہ کر کلایا ہوں اس وقت کا جیسا نقشہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر آیا ہے بھئی خود ہی پڑھ لو اپنا عمال نامہ خود ہی دیکھ لو بلکہ جیسے کہ آگے آ جائے گا اس کا رخشہ کھنی دیا گیا ہے کہ جب میدانِ حشر میں کھڑے ہوگے تو ہر شخص کے چہرے پر لکھا ہوا ہوگا کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ سکولوں میں جب ریزلٹ ڈیکلیئر ہوتا ہے اکتیس مارس کو ہوا کرتا تھا کبھی تو جب کھڑے ہوتے تھے طالبین تو ہر شخص کے چہرے پر لکھا ہوا ہوتا تھا کوئی خوش و خرم ہوتا تھا اسے معلوم تھا میں نے کیا لکھا ہے زیادہ زیادہ تشویش ہے تو یہ ہے کہ فرسٹ آنگا یا سیکنڈ آنگا اسے فیل ہونے کا تو کوئی اندیشہ نہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں معلوم ہیں کہ ہم نے تو سارے خالی بلینک پیپر سبمیٹ کیے تھے تو ہمارا نتیجہ تو نکلا ہوا ہمیں معلوم ہے کہ فیل ہونا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اب اس کا تعلق اس سے بھی ہو گیا نفس اللوامہ کے ساتھ اس کے ساتھ بھی تعلق جڑ گیا اس دور کو سامنے رکھئے کہ جیسے کہ تصویر کے دانے پیروئے ہوئے ایک دور میں ایسے ہی آیات اس دور کے اندر پیروئے ہوئی ہیں ان کا ایک گہرہ منطقی رب تاپس میں قائم انسان خود اپنی حالت پر متنبع ہے اسے کوئی بتایا جائے نہ بتایا جائے خارج میں کوئی فیصلہ سنایا جائے نہ سنایا جائے وہ جانتا ہے اپنے آپ کو کہ میں کتنے پانی میں ہوں کہاں کھڑا ہوں وَلَوْ أَلْقَ مَعَذِيرَ خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں تراشیں معذیر کے بارے میں ذرا لغوی بحث کرنی پڑی ہے مفسرین کو اس لیے کہ یہ تو تقریباً اجماع ہے کہ معذرت کی جمع ہے یہ لیکن یہ خلاف قیاس ہے قائدے کے مطابق نہیں معذرت کی جمع معذیر ہوگی معذیر نہیں ہوگی معذیر جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر زیادہ آگئی ہے زیادہ لے آئی گئی ہے کسی ردم کے لیے یا جو بھی اس کی ملکوتی غنہ ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس کی مثالیں اور بھی ہیں ملکر کی جمع مناکیر ایک یہ کے اضافے کے ساتھ ویسے ہی یہاں پر معذرت کی جمع معذیر لیکن یہ کہ ایک راہ یہ ہے کہ میعزار کہتے پردے کو میعزار کی جمع معذیر ہے یہ جو یمن کی عربی تھی لغت یمانی اس کے اندر معذیر کا لفظ آتا ہے پردوں کے لیے میعزار کی جمع تو چاہے انسان کتنے ہی پردے ڈال دے اب اس میں گویا کہ ایک نقشہ جو ہے سامنے آگیا کہ کوئی انسان گناہ کا کام کرتا ہے تو پردے بھی ڈال دیتا ہے چھپاتا ہے اپنے آپ کو دروازے بھی بند کرتا ہے لیکن یہ سب کچھ تو اس نے دوسرے انسانوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے کیا ہے اس کا اپنا ضمیر تو موجود ہے اگر وہ اللہ کو نہیں سمجھتا حاضر و ناظر چلیے اگر اس کی طرف سے محجوب ہے تب بھی اس کا اندر تو اس کا ضمیر موجود ہے بلیل انسان وعلی نفس ہی بصیرہ جب انسان اس غلط حرکت کا ارتکاب کرتا ہے اس کا نفس اسے بلابت کرتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہیں وَلَوَاَلْقَا مَعَذِيرًا چاہے اس نے کتنے ہی پردے گرا دیئے ہو اور کتنا ہی اپنے آپ کو لوگوں کے نگاہوں سے چھپا دیا ہو اسی کی ایک باطنی حقیقت یہ ہے کہ انسان خود اپنے ضمیر کے آگے بھی پردے گراتا ہے پردے ڈالتا ہے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے جسے آپ کہتے ہیں ریشنلائیزیشن اپنے عامال کی عقلی توجیح کرنا جسٹیفیکیشن اپنے لیے وجہ جواز فراہم کرنا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آپ رشوت خوری یہ تو دل تو کہتا ہے کہ برا کام کر رہے ایک چاہ کرے تو انخواہیں کم ہیں اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے ماحول یہ ہے فلاں تو ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں وہ اپنے آپ کو اس کا لیے وہ اپنے آپ کو معذور ٹھہرائیں گے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے پردے اپنے ضمیر کو اپنے ضمیر کو چھپانے کے لیے بہت سے پردے جو ہے اس دنیا میں ڈالے ہیں خواہ اس نے کتنے ہی پردے ڈال دیئے یا معذرت ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے معذرت پیش کرتا ہے یا اللہ کے ہاں جا کر بھی شاید کوئی جھوٹ موٹ بہانے بنانے کی کوشش کرے لیکن اس وقت بھی یہاں اور وہاں بھی اسے خود اپنی حقیقت خوب معلوم ہوگی کہ میں اصل میں کیا ہوں اس کا ضمیر اسے متنبع کر رہا ہوگا لا تحرک میں ہی لسانہ کا اب یہاں جو ہے ایک التفات ہے یہاں جس کو ہم نے کہا تھا کہ خطبے کا یہ ایک خاص وصف ہوتا ہے کہ اس میں تحویل خطاب اب ان لوگوں سے خطاب کی بجائے اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہے یہ جو آیات ہیں پہلے ان کا ترجمہ سمجھ لیجئے لا تحرک بہی لسانہ کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو بہی اس قرآن کے لیے یہ ضمیر آئی ہے اس قرآن کے ساتھ تیزی سے حرکت نہ دیجئے تحریک حرکہ یوہرنے کو تحریکاً حرکت دینا کسی شے کو لا تحرک بہی لسانہ کا اپنی زبان کو اس کے ذریعے سے تیزی سے حرکت نہ دیجئے لِتَعْ جَلَبِهِ تاکہ آپ جلدی سے اس کو حاصل کر لیں لفظی ترجمہ ہوگا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْعَانَ یقیناً ہمارے ذمہ ہیں علا جو ہے کسی کی ذمہ داری کے لیے آتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا ہم ذمہ لیتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْعَانَ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی پر خارج سے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی لیکن اللہ اپنے اوپر کسی شے کو لازم کر سکتا ہے اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے لکھ دیا ہے اپنے اوپر رحمت کو تو اسی طریقے پر یہ ہے اللہ تعالی یہاں اپنے اوپر ایک ذمہ داری لے رہے ہیں حضور کے اتمنان کے لیے اس کا ذکر فرما رہے ہیں لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْعَانَ ہمارے ذمہ ہیں اس کو جمع کرنا اور اس کا پڑھانا یا پڑھنا یہ میں بعد میں اس کی وضعات بیان کروں گا فَإِذَا قَرَانَا ہو جب ہم اسے پڑھے فَتَّبِعْ قُرْعَانَ تو پیروی کیجئے اس قرآت کی اس کے پڑھنے کی ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَ پھر ہمارے ذمہ ایک اور شہبی ہے اس کا بیان اس کی تبیین اس کی وضاحت اس کے مجمل کی تفصیل اس کے ابحام کی تبیین اور وضاحت ہمارے ذمہ ہیں توضیح یہ بھی ہمارے ذمہ ہیں یہ جو چند آیات ہیں ان میں ایک تو یہ کہ چونکہ اس پوری سورہ مبارکہ کا نقشہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس کا خاص وصف ہے وصف خصوصی کہ تصویر لفظی الفاظ میں کسی شئے کا نقشہ کھنچ دینا اسی خاص انداز میں بعض روایات میں نقشہ کھنچا گیا ہے اور جو ان آیات کا پسمندر بیان کیا گیا ہے ایک واقعاتی انداز میں اور اسی کو اکثر ہمارے مفسرین نے قبول بھی کیا ہے اور ظاہر جو ہے اس کا مفہوم وہی سامنے آتا ہے اگرچہ اس ظاہری مفہوم کے پردے میں بڑے اہم علمی مضامین اور بہت اہم نکات ہیں جو یہاں مزمر ہیں لیکن پہلے وہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے کہ جیسے ایک استاد اور ایک اس کے شاگرد کا معاملہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ حضور کے معلم ہیں سکھایا ہے اس نے اس فرشتے نے جو بہت قوت والا ہے تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ وحی لائے ہیں اور آپ کی ایک تعلیم بھی ہوئی ہے خصوصی آپ نے اگرچہ دنیاوی اعتبار سے تو تعلیم حاصل نہیں کی ہے کہ آپ نے کسی انسان کے سامنے ظانوے تلمس نے کیا ہو لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ فرشتے کے ذریعے سے اور ان کو سورہ نون میں بھی اور سورہ علق میں بھی جو قلم کا لفظہ ہے علم الانسان علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم اور پھر نون والقلم وما یسترون اس میں بھی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضور کے لیے جیسے کہ عام انسان کی تعلیم میں قلم ذریعہ بنتا ہے حضور کی تعلیم میں فرشتہ ذریعہ بنا ہے تو گویا کہ ایک تشبیح ہے کہ معلم اور اس کے شاگرد کی کہ اگر جیسے کہ کوئی شاگرد ہے جیسے استاد پڑھا رہا ہو تو وہ فوراً اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی اپنی زبان کو حرکت دے کے یاد کرنے کی کوشش کرے تو درمیان میں ٹوک دیتا ہے استاد کہ ابھی نہیں کرو ابھی ذرا توجہ جو ہے اب میری طرف مرتقض رکھو باقی یہ ہے کہ اس کا یاد کرا دے نا ہمارے ذمہ ہے پھر اس کو ہم ذہن نشین بھی کر دیں گے لیکن اس وقت جلدی مت کرو اسی طریقے سے فرض کیجئے اس کے دوران اس کے ذہن میں کوئی سوالات پیدا ہو رہے کوئی شکال ہے کوئی بھام ہے اور اس کی طرف ذہن جو ہے وہ منعفی ہو رہا ہے تو وہ استاد اسے متوجہ کرے کہ اس کی بھی پرواہ نہ کرو ابھی ذرا مطم پر اپنی توجہ کو مرتقض کرو اس میں جو کچھ جو کچھ مخفی ہے اور جو اس کے اندر اس کی تفصیل کی ضرورت ہے توضیح و تبعین کی ضرورت ہے وہ بھی ہم کر دیں گے تو یہ انداز یہاں پر آیا ہے اور اسی کو بعض مفسرین نے اس کو کافی سمجھا ہے نظم کلام کے اعتبار سے بھی کہ اس پوری صورت کے مضمون میں چونکہ یہ ایک عجیب سی بات آگئی ہے درمیان میں اس کا بظاہر کوئی تعلق نہیں جڑتا شروع کا مضمون بات کا مضمون سارا معاملہ قیامت کا آ رہا ہے باسِ بادل موت کا آ رہا ہے اس کے انکار کرنے والوں پر یا اسے بہت ہی بعید سمجھنے والوں سے رد و قضاء ہو رہے درمیان میں حضور سے یہ گفتگو پھر حضور سے یہ گفتگو بھی قرآن کے بارے میں جس کا بظاہر کوئی رفت نہیں بنتا تو انہوں نے اسی مثال پر اقتفاق کی ہے اور اسی کے دامن میں پناہ لی ہے کہ اگر کوئی استاد کسی کو پڑھا رہا ہو پڑھاتے پڑھاتے وہ محسوس کرے کہ شاگر کی توجہ ذرا ادھر ادھر ہو رہی ہے وہ پوری توجہ جو ہے مرتقز نہیں کر رہا اس مضمون پر تو وہ تھوڑا سا اس کو متنبع کرے گا اور پھر اپنا درس جو ہے وہ جاری کر دے گا تو اصل درس تو وہی ہے جو شروع میں ہے اور بعد میں ہے یہ درمیان میں ایک التفات ہے ایک معلم کے انداز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اللہ تعالی یا یوں سمجھئے کہ یہاں معلم حقیقی تو اللہ تعالی اللہ تعالی نے اس وقت حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا متوجہ کیا ہے کہ ذرا ابھی ان چیزوں پر توجہ مت دیجئے ہمارے ذمہ ہیں یہ تمام چیزیں بھی اپنے وقت پر اپنے محل پر یہ ہم ذمہ داری ہیں ہماری ہے ہم اسے پوری کریں گے اس وقت ذرا جو ہے ان احتیاطوں کو ملہوظ رکھیے اور مولانا عمین حسن اسلائی صاحب نے بھی اگرچہ وہ نظم کلام کے بہت بڑے یعنی قائل ہیں لیکن انہوں نے بھی بس اسی پر اقتفاق کیا ہے اس میں ایک جو لطیف ہے انداز اس کے نظم کلام کا وہ میں بعد میں بیان کرو گا اس میں ایک طرف تو یہ بات سامنے آگئی لیکن اس میں ایک تو لفظ عجلت آیا ہے اور اس کے ساتھ جمع کا لفظ آیا قرآن کا لفظ آیا یہ تمام جو مضامین ہیں قرآن مجید کے نہایت اہم مضامین ہیں جمع و ترتیب قرآن کا موضوع جسے ہمارے ہاں بعض لوگوں نے بڑے ہی فتمے کا ایک جو ہے انوانگ بنا دیا ہے چنانچہ ہمارے ہاں وہ لوگ موجود ہیں جو دھرلے کے ساتھ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو اصل ترتیب تھا اس ترتیب پر نہیں ہے وہ ترتیب کچھ اور تھی وہ ترتیب تو شاید صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی اور وہ بس ترتیب جو ہے وہ اب دنیا کے اندر موجود نہیں ہے یا شاید ان کے خیال کے مطابق جو ان کے بار میں امام جنہیں وہ امام مہدی کا نام دیتے ہیں وہ غار میں ہے تو اصل مصف جو ہے ان کے پاس ہے اس ترتیب کے ساتھ ہے جو حضرت علی نے مرتب کیا تھا صحیح ترتیب باقی یہ تو مصف عثمان ہے یہ حقیقت میں وہ قرآن نہیں ہے اور اس ترتیب کے ساتھ نہیں اس کے ساتھ ہی یہ بھی فلان آیت تھی اس کے اندر وہ نکال دی گئی فلان صورت تھی اس میں اس کو ساکت کر دیا گیا اس قسم کی بے شمار باتیں جو ہیں وہ سننے میں آتی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس قسم سے قرآن مجید کو مشکوک بنانے کی کوشش کی اگرچہ مولانا فراہی رحمت اللہ علی نے اہل تشیعوں کے بھی بعض محققین کے اقوال نقل کیے اپنی تفسیر میں تفاصیر فراہی سورہ قیامہ کی تفسیر میں انہوں نے کچھ حوالے دیئے کہ ان کے بھی بہت بڑے بڑے محققین جو ہے وہ اور خاص طور پر وہ کہ جو اولین زمانے کے ہیں جو ان کے سلف ہیں جو ان کے اس زمانے کے علماء ہیں ان کی سراحتیں موجود ہیں کہ قرآن یہی ہے اور بلا کم و کاسٹ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے ہمارا پورا ایمان ہے کہ ماں بیلت دفتین یہ قرآن محفوظ ہے اور صحیح ترتیب کے ساتھ ہے اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو گمراہی ہے وہ کچھ جب پھیلتی چلی جاتی ہے تو اس کی شکلیں بدلتی ہیں جیسے کسی نبی اہل تشیعوں میں سے ان کے جو متقدمین ہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور کی جو یہ چار صاحب زادیاں ہیں ان میں سے اصل میں تو حضور کے سلب سے تو صرف حضرت فاطمہ ظہرہ ہیں باقی تین تو ربائب ہیں ربیب ہیں یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی بیٹیاں جو ثابت شوہر سے تھی جو حضور کی گود میں پلی پڑھی تو ہیں لیکن یہ ہے کہ در حقیقت حضور کے سلب سے نہیں ہے حضور کی سلبی بیٹی حقیقی بیٹی صرف ایک ہے اور وہ فاطمہ ظہرہا ہے کسی نے متقدمین شیعہ میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی اور آج اس بات کا چرچہ کیا جا رہا ہے تو اس میں در حقیقت رنگ جو ہے رنگ آمیزی ہر دور کے اندر اس فتنے کے اندر ہوتی چلی گئی ہے اس پہلو سے یہ مضمون اس وقت جو بھی جو فتنے کی شکل ہے اس کے اعتبار سے بہت اہم ہے ان چند آیات کے حوالے سے لہذا انہیں ہمیں جہرائی میں سمجھنا ہے پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مت حرکت دیجئے اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو اس میں اصل سبب کیا تھا اس تحریقِ لسان کا اصل سبب کیا تھا دو اسباب معلوم ہوتے ہیں قرآنِ مجید سے ایک تو یہ کہ شوق حضور کو اشتیاق رہتا تھا حضور چاہتے تھے جلدی جلدی قرآنِ مجید نازل ہو اس میں جو وقفہ آتا تھا وہ آپ پر شاک گذرتا تھا چنانچہ ایک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شکوہ وہ شکوہ تو قرآن میں نکل نہیں ہوا جو حضرت جبریل علیہ السلام سے حضور نے کیا کہ آپ دیر دیر سے آتے ہیں ہم انتظار کرتے رہتے ہیں ہمیں وہی کا انتظار رہتا ہے لیکن اس کا جواب جو دیا گیا ہے حضرت جبریل کی طرف سے وہ سورہ مریم میں موجود ہے وَمَا نَتَنَزَّلُوا إِلَّا بِعَمْرِ رَبِّكَ اے نبی ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے لَهُمَا بَيْنَا اَدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا اسی کو اختیار حاصل ہے ان تمام چیزوں کا بھی جو ہمارے سامنے موجود ہیں اور ان چیزوں کا بھی جو ہمارے پیچھے ہیں وَمَا بَيْنَا ظَالِق اور جو ان دونوں کے ماں بین ہیں اب آپ ذرا غور کیجئے میرے آگے میرے پیچھے ان دونوں کے درمیان کون ہے میں ہوں میرے آگے وہ بھی اللہ کا اختیار میرے پیچھے وہ بھی اللہ کے اختیار میں وَمَا بَيْنَا ظَالِق اور جو ان دونوں کے درمیان ہے یعنی میں میں خود اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوں اس کے اذن کا محتاج بطلق ہوں لَهُمَا بَيْنَا اَدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ظَالِق وَمَا كَانَ رَبْدُكَ نَسِيَا اور اے نبی آپ کا فروردگار بھولنے والا نہیں ہے یہ وقفہ اگر پڑتا ہے تو کسی نسیان معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے یا نسیان کے ایک معنی یہ بھی ہے نظر انداز کر دینا توجہ کو ہٹا دینا آپ یہ نہ سمجھئے کہ اس میں جو وقفہ پڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر انعیت و نظر شفقت جو ہے آپ کی طرف سے کئی ہٹ گئی ہے یہ نہ سمجھئے اور یہ آپ کو معلوم ہے جب فترت الوحی کا موقع ہوا ہے اور کچھ عرصہ گزرا ہے وحی رک گئی تھی تو یہاں تک بھی الفاظ احادیث کے اندر موجود ہیں کہ حضور میں یہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنا غم اور اتنا صدمہ تھا کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر سے اپنے آپ کو گرا دوں اب یہ دیکھئے کہ کس قدر ایک انتہائی فعل ہے لیکن حضور کو قرآن مجید کا جو شوق اور اشتیاء اور اس کے سلسلے کے اندر کوئی وقفہ پڑ جانا جو ہے کتنا آپ پر شاک ہزرتا تھا وہ اس بات سے واضح ہوتا ہے تو ایک تو یہ کہ وجہ یہ ہو اس تعجیل کا کہ شوق اس کی طرف اشارہ ہے لے تا جنا بھی تو آپ جلدی جلدی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لیے جیسے کوئی شخص جلدی سے اپنے سبق کو ایک شاگرد یاد کرتا ایک طالبیل تاکہ اگلا سبق ملے اگر یہ سبق تیار نہیں تو اسطاد اگلا سبق نہیں دے گا لیکن اس سبق کو میں پوری طریقے سے سمجھنوں یاد کرلوں محفوظ کرلوں اور پھر یہ کہ اگلے سبق کے لیے میں امیدوار بن سکوں اور اس کا جو ہے میں مستحق قرار پاؤں تو ایک تو یہ کہ یہ تعجیل آپ کی شوق کی بنیاد پر تھی لیکن اگلا لفظ یہ ظاہر کر رہا ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا جہاں تک اس تعجیل کا تعلق ہے اس کے لیے قرآن مجید میں نظیر موجود ہے وہ سورہ تاہا کی آیت ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْزَا إِلَيْكَ وَحْيُهُ اے نبی آپ قرآن کے لیے جلدی نہ کیجئے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت کے تحت اپنی حکمت کے تحت اس کی وحی کی تکمیل کے لیے جو مقرر وقت ہے جو مدت معین ہے اس سے پہلے آپ اپنے شوق اور اشتیاق کی وجہ سے قرآن کے لیے جلدی نہ کیجئے تو معلوم ہوا کہ لَتَعْجَلْا بِهِ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ ان دونوں کے اندر بناسبت موجود ہے اس کی نظیر قرآن میں سورہ تحاب میں بھی پائی جاتی ہے البتہ یہ کہ ذرا غور کیجئے اس پر اگر یہاں اصل سبب یہ ہوتا تو اگلا جو اگلی آیت ہے اس میں مضمون ہونا چاہیے تھا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا کی بجائے یہاں تاجلہ کی بجائے لفظ آنا چاہیے تھا وَلَا تُحَرِّقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَحْفَضَهُ اے نبی آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیجئے کہ اسے حفظ کرنے اسے یاد کرنے مبادہ کہ کہیں کوئی لفظ آپ سے چھوٹ جائے کہیں آپ بھول نہ جائیں اس کے لیے ہو رہا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا جواب جو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جمع کر دینا ہماری ذمہ داری ہے اس میں سے کوئی چیز جو ہے آپ بھولیں گے نہیں اس کی نظیر بھی موجود ہے سَنُقْرِعُكَ فَلَا تَنْسَا سورة العالی میں ہم آپ کو پڑھائیں گے اور جمع کر دیں گے آپ کے سینے میں اس لیے کہ لفظ قراء کے اندر بھی ایک مفہوم جو ایسے مادنے کے اعتبار سے جمع کرنے کا مفہوم ہے فَلَا تَنْسَا تو آپ بھولیں گے نہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں امکانات ہیں ایک شوق اشتیاغ کی بنا پر اجلت ایک اس خوف اور اندیشے کی بنا پر آپ کا زبان کو حرکت دینا کہ کہیں میں کوئی چیز بھول نہ جاؤں ایک بہت بڑی امانت کی ذمہ داری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ یا کوئی اس کا حصہ جو ہے میں یاد نہ کر سکوں اور اس امانت کی حفاظت کا حق ادا نہ کر سکوں یہ دو اسباب یہاں ہو سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے ارس کیا اگرچہ قرآن مجید میں دونوں کی نظیر موجود ہیں لیکن یہاں پر علینا جمعہو سے اشارہ ہو رہا ہے بھول جانے کے اندیشے کا اور لیتاجلہ بہی سے اشارہ ہو رہا ہے آپ کے اشتیاغ اور شوق کا گویا کہ یہ دونوں مضامین یہاں اللہ تعالی نے دو علیدہ الفاظ استعمال کر کے دونوں کی طرف اشارہ کر دیا اب یہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے قرآن کے جمع و ترتیب کا ہمارے ذب میں ہے اسے جمع کرنا اور اس کا پڑھنا لفظی ترجمہ کیا گیا ہے اس کا پڑھنا لیکن اس کا اصل مفہوم سمجھ لیجئے اس سے مراد ہے ترتیب جب کوئی شہ پڑھی جائے گی تو کسی ترتیب سے پڑھی جائے گی اور جیسا کہ میں نے ارز کیا قرآن میں اجزاء کو جوڑ دینے کا مفہوم ہے تو اس کے تمام اجزاء کو ہم جوڑ دیں گے ان میں ترتیب ہم قائم کر دیں گے اور یہ ہے دو چیزیں علیدہ ہو گئی قرآن کا جمع ہونا اور قرآن کا مرتب ہونا جمع ہونے سے تو تمام اجزاء جو ہے گویا کہ زمانت اللہ نے دی ہے کہ کوئی اس کی آیت حضف نہیں ہوگی کوئی اس کا حصہ گم نہیں ہوگا تمام قرآن مجید کی آیات تمام اس کے الفاظ محفوظ ہیں ان کو جمع کرنے کے اللہ تعالی نے ذمہ داری لی ہے سب سے پہلے اسے حضور کے سینہ ممارک میں جمع کروایا ہے پھر اسے صحابہ اکرام بے شمار خفاظ جو تھے صحابہ میں سے ان کے سینوں میں جمع کیا ہے پھر اس کو مابیند دفتین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت میں جمع کر آیا ہے فائل حقیقی تو اللہ ہے پھر یہ کہ اس پر اس کے ایک مطل پر پوری امت کو جمع کر آیا ہے حضرت عثمان کے ذریعے سے رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب ہے در حقیقت وہ مشیعت عزدی اللہ نے جو ذمہ داری لی تھی یہ اس کا مظہر ہے اس کا ظہور ہے کہ جو درجہ بدرجہ دنیا میں آیا پہلے پھر نوٹ کر لیجے پہلے اس کو حضور کے سینے میں جمع کیا پھر اس کو صحابہ میں سے جو حفاظ تھے ان کے سینوں میں جمع کیا پھر جنگ یمامہ میں کئی سور حافظ قرآن جو ہے شہید ہو گئے تو ایک تشویش پیدا ہوئی کہ یہ صرف سینوں کے اندر محفوظ ہونا کافی نہیں ہے اسے کتابی شکل میں بھی مصرف کی شکل میں جمع ہونا چاہیے لہذا کتابی شکل میں جمع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد خلافت میں اور اس کے بعد کیونکہ اس کے پڑھنے کے انداز میں مختلف لہجوں کی وجہ سے فرق واقع ہو رہا تھا اور پڑھنے کا جو فرق ہے وہ پھر لکھنے میں بھی آ رہا تھا تو اس سے مختلف جو ہے اس کے لکھنے کی شکلیں وجود میں آ رہی تھی لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد خلافت میں اللہ نے ایک ہی مصحف پر اور ایک ہی رسم الخط پر پوری امت کو جمع کرنے کا احتمام کر دیا چنانچہ آج پوری دنیا میں سوائے مصحف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی رسخہ قرآن کا موجود نہیں اس میں کتابت میں اگر اس وقت کوئی بھی کوئی حرف زائد آ گیا تھا تو آج بھی وہ حرف زائد قرآن کے اندر موجود ہیں مصحف عثمان میں کوئی تغیر کسی ایک حرف کا نہیں ہوا ہے اگر حرف زائد آ گیا تھا اس پر آپ کو وہ ایک گول سا دائرہ بنا ہوا جس میں گویا کہ آپ کو متنبع کیا گیا ہے کہ یہ لفظ یہاں لکھا تو گیا پڑھا نہیں جائے گا یہ حرف یہاں پر آ تو گیا ہے یہ علف یہاں پر درج تو ہو گیا ہے لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا اس لئے اصل قرآن جو ہے در حقیقت وہ زبان سے منتقل ہوا ہے حضرت جبرائیل سے سنا ہے محمد الرسول اللہ نے محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک سے سنا ہے امت نے اصل جو قرآن جو منتقل ہوا وہ قرآن کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے اس اعتبار سے جو اس کی کتابت ہے یہ ثانی درجے میں ہے اور کتابت میں اگر کوئی حرف دائد آ گیا ہے حضرت عثمان کے مصف میں تو وہ جو قطع اسی طریقے سے اس کو برقرار رکھا گیا ہے اس میں ایک بات کے طرح میں اور اشارہ کر دوں ہمارے ہاں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اہل سنت کے ہاں میں مجھے بارہ علیس کی تحقیق نہیں ہے اس نے کب وہ الفاظ مرتب کیے کس نے کیے اس میں چونکہ ایک کافیہ ملانے کا ایک بڑا شوق ہے حضرت عبو بکر صدیق کے لیے افضل البشر عباد الانبیاء بتحقیق ابو بکر صدیق اب وہ تحقیق کے لفظ کا جو ہے کافیہ وہ صدیق کے ساتھ جوڑا اسی طریقے سے ناطقِ بِسْصِدْقِ وَسْصَوَاب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر بھی اسی طرح کے کلمات آگئے ہیں جامع و آیات القرآن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ بہت بڑا بغالتہ بلکہ بہت بڑی گمراہی کی بنیاد ہے جامع و آیات القرآن حضرت عثمان کو کہنا یہ در حقیقت بہت بڑا شمع پیدا کرنے والی شئے ہے کہ شاید حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے قبل آیات قرآنیہ جمع ہوئی نہیں تھی اور حضرت عثمان کی خلافت شروع ہو رہی ہے حضور کے انتقال کے بارہ برس بات گویا کہ قرآن مجید کی ترتیب حضور کے انتقال کے بارہ برس بات ہوئی ہے یہ ہے وہ شبہ جو ان الفاظ کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ چیزیں نمالوں کہاں سے آئی ہیں اور کیسے ہیں میں نے بہت سے خطبہ کو متوجہ کیا ہے اور مانتے ہیں میری بات کو جامع و آیات القرآن کے الفاظ غلق ہیں آیات قرآنیہ تو حضور کے زمانے میں خود آپ نے بنفس نفیز انہیں جمع کر لیا ہے اس لیے کہ اللہ نے حضور کو قرآن پڑھایا جبرائیل نے پڑھایا ترتیب کے ساتھ پڑھایا ہے جمع کر کے پڑھایا ہے بغیر جمع و ترتیب کے پڑھانے کے معنی کیا ہے خفاظ نے قرآن یاد کیا تھا تو وہ جمع اور ترتیب کے ساتھ قرآن تھا بغیر جمع و ترتیب کے تو نہیں تھا احادیث صحیحہ میں ہے کہ ہر سال حضرت جبرائیل کے ساتھ رمضان مبارک میں حضور مذاکرہ کرتے تھے قرآن کا قرآن جو ہے جیسے کہ ہمارے حفاظ اپنے حفظ کو تعدہ کرتے ہیں اسی طریقے سے رمضان مبارک ہی کی کہ یہ ذکر تذکرے میں یہ روایت موجود ہے حضرت جبرائیل کے ساتھ مذاکرہ اور آخری جو آپ کا رمضان مبارک ہے حیات طیبہ کا اس میں دو مرتبہ پورے قرآن کا مذاکرہ کیا ہے تو اگر قرآن مرتب نہیں تھا اور آیات قرآنیہ جمع نہیں تھی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اگر وہ حضرت عثمان کے زمانے میں جمع ہوئی تو وہ مذاکرہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل کے ساتھ وہ کس ترتیب سے تھا یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اس کو ذہنوں سے دھونے کی ضرورت ہے کہ درحقیقت جمع قرآن تو حضور کی حیات طیبہ میں اور ترتیب قرآن حضور کی حیات طیبہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل کی نگرانی میں محمد الرسول اللہ نے خود کیا ہے یہ جب تک کہ اس کی حقیقت جو ہے پورے طور پر منکشف نہ ہو تو شکوک و شبہات اور قرآن پر سے اعتماد اٹھا دینے کے دروازے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں اور میرے نظرین کے ہاں پر قرآنہ کے معنی ہے اس کی ترتیب قرآن جب کی جائے گی اول تو جیسا کہ میں نے ارس کیا اس کے جو حروف اصلیاں ہیں اس میں جمع کرنے کا اور اجزاء کو جوڑنے کا مفہوم ہے یہ اس کا جو لغوی اصل ہے اس کا مادہ اس کے اندر یہ مفہوم موجود ہے تو اس میں ترتیب ہے اور اسی لیے اگلی آیت کا مفہوم یہ ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا جب ہم اسے مرتب کروا دیں اس لیے کہ یہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ ترتیب نزولی وہ نہیں تھی جو ترتیب مصف کی ہے ترتیب نزولی میں تو سب سے پہلے پانچ آیات ہیں سورہ علقے پھر جیسا کہ میں نے ارس کیا اکثر حضرات کی رائے ہیں اور مجھے بے اتفاق ہے وہ سورت ہم پڑھ چکے ہیں کہ سات آیات اس کے بعد ہیں سورہ نوم کی یا سورہ قلم کی پھر سورہ مدسر کی ابتدائی آیات ہیں مضمل کی پھر سورہ مدسر کی ترتیب تو یہ ہے نزولی پہلی سورت جو مکمل نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ تھی لیکن یہ کہ اس سے پہلے کم سے کم یہ چار جو ہے جو وحیعہ حضور پر نازل ہو چکی تھی اس اعتبار سے یہ تو مجمعن ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ترتیب مصحف جو قرآن کی یہ ترتیب ہمارے پاس ہے یہ ترتیب نزولو نہیں ہے اور لیکن یہ ہے اصل ترتیب یہ ہے لوہ محفوظ میں یہ ہے وہ کتاب مکنون یہ تو در حقیقت اس جگہ پر جو اصل ہے اُمِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعْلِيُّنْ عَظِيمِ جس کے بارے میں فرمایا گیا یہ تو اصل کتاب وہ اُمُ الْكِتَاب جو ہمارے پاس ہیں اس میں ترتیب ہے اس ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور اس کے مطابق حضور نے پورے قرآن مجید کو جمع اور مرتب کر کے پڑھوا دیا ہے امت کو پہلے اللہ نے پڑھوایا محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک انہ علینا جمعہو وقرآنہ اس میں قرآنہو سے مراد ہے اس کا مرتب کیا جانا اور فائضہ قرآنہ ہو فتبِ قرآنہ جب ہم اسے مرتب کر دیں تو آپ اسی ترتیب کی پیرمی کیجئے گویا کہ لازم تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جب آپ پر لازم تھا تو پوری امت پر لازم ہے کہ اس ترتیب کو منہوض رکھے اور اس میں خود بخود یہ چیز جو ہے امپلائیڈ ہے کہ نزولی ترتیب جو ہے وہ اصل ترتیب نہیں ہے حالات و واقعات کے مناسبت سے قرآن مجید کی ان آیات کو جو ہے نازل کیا گیا ہے نزول ترتیبی جو نزول ترتیب نزولی ہے اس کی مناسبت ہے پس منظر کے ساتھ حالات کے ساتھ حضور کی صیرت کے واقعات کے ساتھ اور یہ ترتیب مصف وہ اصل ترتیب ہے کہ جو ام الكتاب میں ہے جو لوح محفوظ میں ہے جو کتاب مکنون میں ہے اور وہ اصل ترتیب ہے اسی پر یہ مصف عثمان ہے یہ در حقیقت آیات قرآنی کا جو مصف قرآن ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا مصف عثمان اس میں آیات قرآنی کی جمع کرنے کا معاملہ نہیں ترتیب کا جمع کرنے کا معاملہ نہیں بلکہ ایک رسم الخط پر جمع کرنا ہے یہ تمام درجہ بدرجہ ترتیب جمع ترتیب تدوین قرآن جو ہے اس کے ان بنیادی حقائق کو مستحضر رکھنا ضروری ہے اب فرمایا پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کا بیان اس لیے کہ قرآن مجید کی ایک شان جو سورہ حوت کے ابتداء میں بیان ہوئی ہے یہ کتاب کیا ہے کتابن احکمت آیاتن سم فصلت من لدن حکی من خبیر شروع میں چھوٹی چھوٹی آیتیں محکم آیتیں سورة العصر چھوٹی سی سورت معانی کا ایک بحر بے کرام پوری ہدایت قرآنی سورة العصر کے اندر موجود جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ سمندر کو قوزے میں بند کر دیا گیا لیکن پھر اسی ہدایت قرآنی کی ایکسفولیشن ہوئی جیسے گھٹلی ہے عام کی عام کی گھٹلی میں عام کا پورا درست موجود ہے اسی سے ایکسفولیشن ہوتی ہے اس کی وہی دو پتے نکلتے ہیں تنہ نکلتا ہے برگو بار آتے ہیں یہ پورا درست گھٹلی میں ہے اسی طرح قرآن مجید کے اندر تطیبے اس کے نزول کا یہ انداز کہ شروع میں محکم بہت گمبھیر مضامین کے اعتبار سے لیکن بہت مختصر بہت جامع اور پھر یہ کہ انہی کے تفصیل بھی ہوئی تشریح بھی ہوئی توضیح بھی ہوئی اس میں جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے جیسے کوئی تعلیم پڑھتے ہوئے کہی روکے مطن پر کوئی شہ اس کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا کوئی شکال پیدا ہوا تو استاد اگر یہ کہہ کہ ابھی ذرا مطن کے اوپر اپنی توجہ کو مرتخز رکھو جو تمہارے سوالات ہیں ان کا جواب جو بھی اشکال ہے جہاں وضاحت کی ضرورت ہے وہ بھی ہم مناسب وقت پر کر دیں گے ہمارے ذمہ ہیں تو یہ حدر حقیقت اس آیت کا جو پس منظر ہے جو کہ مفسرین نے بیان کیا لیکن یہ کہ اس کے اندر جو معرفت کے اور ہدایت کے جو ہمارے لئے موتی مزمر ہے اس کو سمجھئے پہلی دو آیات کے اندر قرآن مجید کی جمع و ترتیب اس کی ذمہ داری اللہ کی اور اس میں صرف جمع کرنا نہیں ترتیب بھی جمعہو و قرآنہ فَإِذَا قَرَانَهُ فَتَّبِ قُرَانَ اور اس میں در حقیقت قرآن کی تبیین قرآن کی توضیح قرآن کے اجمال کی تفصیل قرآن میں کہیں کوئی سوال پیدا ہوا ہو تو اس کی وظاہر اس کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَ پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان بھی اس کا مفہوم کیا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے یہ بیان القرآن دو شکلوں میں ہوا ہے قرآن کی وضاحت قرآن کی تشریح قرآن کی توضیح ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَ اس کی جو عملی شکل ہوئی ہے وہ دو صورتیں پہلے صورت ہے تبیین القرآن بالقرآن قرآن کی توضیح مزید قرآن کی شرح و تفصیل قرآن ہی کے ذریعے سے ایک تو میں نے اس کے ذریعے میں بات ارس کر دی کہ قرآن کا اسلوب ہی یہ ہے پہلے بہت گاڑی اور جامع آیات اور پھر انہی چیزوں کی انہی مضامین کی تفصیل لیکن اس کے علاوہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک حکم شروع میں نازل ہوا مجمل ہے اس کے بارے میں سوالات ذینوں میں پیدا ہوئے اب تفصیلی آیت آگئی جیسے کہ رمضان کا جو حکم قرآن مجید میں آیا اس سے پہلے روزے کے بارے میں جو حکم آیا اب بعض اشکالات تھے جو ذینوں میں ہوئے اس لیے کہ روزہ جو یہود کے ہاں تھا اس میں سہری نہیں تھی روزہ جو یہود کے ہاں تھا اس میں رات کے وقت بھی تعلق ظلوشو جائز نہیں تھا اب ایک دغدغہ سا رہا دل کے اندر ذہن کے اندر جو ہیں وسوسیں پیدا ہوئے لہذا وہ آیت نادل ہو گئی اور اس آیت کے آخیر میں فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لئے واضح کر دیتا ہے تاکہ وہ بچ سکیں وسوسوں سے بچیں کہیں لاعلمی میں حدود اللہ سے تجابس کرنا کر جائیں اللہ کی حدود جو ہیں ان کو پامال نہ کر دیں اس طرح اللہ تعالیٰ اس طرح اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے گویا کہ قرآن مجید میں ایک حکم آیا اجمالت ابھی تفصیلی احکام نہیں آئے کچھ عرصے کے بعد آیت نازل ہو گئے جس میں تفصیلی احکام آ گئے یہ گویا کہ تبیین القرآن بالقرآن اس کی ایک بہت واضح مثال ہے اس کی ایک دوسری بڑی اہم مثال ہے جب سورہ نساء میں جو آیات میراس ہیں وراست کے احکام اس میں لفظ کلالہ آیا اب کلالہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ کچھ اشکالات پیدا ہوئے کچھ اس کے بارے میں مزید وضاحت جو ہے وہ پیدا ہوئی تو آپ کو معلوم ہے آخر آئے وَيَسْتَفْتُونَ اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں فتوہ طلب کر رہے ہیں کلالہ کے بارے میں تو اس کے بعد وضاحت کر دی گئی اور فرمایا يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْتَضِلُّو اللہ واضح کر رہا ہے تمہارے لئے کلالہ کا مفہوم اور کلالہ کی وراست کا حکم اللہ نے واضح کر دیا تمہارے لئے اور اَنْتَضِلُّو مَبَادَةٌ کہیں بھٹک جاؤ کہیں لاعلمی میں کم فہمی کی وجہ سے کہیں اس کی غلط تعویل کر بیٹھو اللہ نے تبییر کر دی ہے تو تبییر القرآن بالقرآن اس میں بھی ذہن میں رکھیے نمبر ایک پورے قرآنی کا اسلوب یہ ہے کہ شروع میں اجمال ہے اختصار ہے جامعیت ہے گمبیرتا ہے اس کے بعد تفصیل ہے وضاحت ہے وہی میں نے بلکہ اسلوب کے زمن میں ارز کیا تھا کہ شروع کی آیتیں چھوٹی چھوٹی بھی ہیں ان میں ردم بھی بڑا تیز ہے جیسے کہ پہاڑی ندیاں اور نالے ہوتے ہیں بعض میں جو ہے آیتیں بڑی بڑی جیسے پاٹ جو ہے دریا کا دریا سندھ جو ہے اب کہیں دیکھئے اسے اس کوہستان کے علاقے میں کہیں وہ ایک نہر کی معنی نظر آئے گا جوش و خروش تو ہے لیکن پاٹ کچھ بھی نہیں گہرائی ہوگی وہاں کتنی ہوگی اس کا ازادہ کرنا مشکل لیکن یہ کہ میدان میں آگے میلوں میں پھیلا ہوا ہے البتہ یہ کہ اب اس کے اندر وہ گہرائی نہیں ہے وہ تیزی اور وہ جوش و خروش بھی نہیں ہے تو قرآن کا یہ اسلوب ہے احکمت آیا تو سبح محفظ سے لگ نمبر دو یہ کہ قرآن مجید میں بعض جگہوں پر تفصیلات اور تبعین اور توزید سراحت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاح حکم کی مزید وضاحت کیے دیتا سورہ نساء کے درمیان میں اور بھی عورتوں کے بارے میں یستفتونہ کا فن نساء عورتوں کے بارے میں آپ سے استفتا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی دوسری وضاحت یہ ہے اہم تر بات پہلی بات جو ہے وہ اس وقت کے فتنوں کے اعتبار سے اہمیت والی نہیں ہے اس میں یہ تو ضرور ہے کہ علمی طور پر یہ چیزیں ذہن میں ہو تو مفید ہیں لیکن اصل میں جو تبیین قرآن کی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے تبیین القرآن بسنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے عمل کے ذریعے سے حضور نے وضاحت فرمائی ہے حضور نے اپنے عمل سے بھی اپنے قول سے بھی بلکہ جیسا کہ حدیث کی جب یعنی دیفنیشن کی جاتی ہے تعریف حدیث کی کیا ہے حضور کا قول حضور کا عمل حضور کی تقریر اور تقریر سے مراد وہ تقریر نہیں جو ہم کرتے ہیں مقرر کرتا ہے بلکہ کسی شئے کو برقرار رکھنا ایک عمل حضور کے سامنے ہوا حضور نے روکا نہیں نہ آپ کا کوئی قولی فرمان اس کے بارے میں نقل ہوا ہے لیکن محض یہ بات کہ ایک کام حضور کے سامنے ہوا اور حضور نے نہیں روکا یہ گویا کہ آپ نے اس کی تقریر فرما دی توصیق فرما دی کہ وہ شئے حرام نہیں ہو سکتی اگر حرام ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نقیر فرماتے اور روک دے تھے تو آپ کا قول آپ کا عمل آپ کی تقریر یہ گویا کہ در حقیقت قرآن کی تبہیر اور توجہی ہے اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن جو ہے وحی جلیہی محمد الرسول اللہ کو عطا نہیں فرمایا وحی قفی بھی عطا فرمائی ہے محض سے الہام حضور کو ہوتے تھے کشف ہوتا تھا رویہ صادقہ ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے خواب تھا جو آپ نے دیکھا تھا جس کے تحت آپ نے سفر کیا ہے اور وہ قرآن مجید میں بعد میں اس کے توسیق آ گئی لَقَصَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوِيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْطِدَ الْحَرَامِ تو حضور تک جو ہے اللہ کی رہنمائی صرف یہ قرآن مجید کی وحی جلی کے ذریعے سے نہیں آتی تھی وحی کی وہ بے شمار قسمیں جو اب بھی جاری ہیں الہام اب بھی ہوتا ہے کشف اب بھی ہو سکتا ہے اس میں غلطی کا بھی احتمال ہے اس میں خطا کا بھی امکان ہے خواب سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے وہ محض تہدیل نفس بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ شیطان کی طرف سے بھی القاہ ہو سکتا ہے لیکن سچا خواب یہ گویا کہ مبشرات جنہیں کہا گیا ہے وحی کا چھالیسوہ یا ساٹھوہ جز ہے اور لم یبقہ من النبوت اللہ المبشرات حضور نے فرمایا نبوت میں سے اب کچھ باقی نہیں رہا سوائے سچے خوابوں کے اچھے خواب معلوم یہ ہوا کہ یہ چیزیں لیکن یہ چیزیں جو غیر نبی کے لیے ہیں وہ قابل اعتماد اس معنی میں نہیں ہوگی کہ لازمان ان کا صحیح ہونا جو ہے اس کی کوئی زمانت موجود ہو لیکن الہام ہو کشف ہو رویا ہو القاہ ہو جب محمد الرسول اللہ کو ہوا ہے تو وہ یقیناً محفوظ ہے اس میں خطا کا امکان نہیں اس میں شیطان کا دراندازی کا کوئی سوال نہیں وہ چیزیں یقیناً اللہ کی طرف سے ہیں اور ان سب کو ہم کہتے ہیں وحی خفی وحی جلی وحی خفی حضور کی وحی خفی بھی محفوظ ہے رسول کا خواب بھی وحی ہے حضرت ابراہیم میں صرف خواب دیکھا تھا حضرت اسماعیل کو زبا کرنے کا کوئی لفظی حکم تو نہیں آیا تھا کوئی لازل نہیں ہوئی کوئی فرشتے نے آ کر حکم نہیں دیا خواب دیکھا ہے انی ارا فی المنام انی ازبعو فانظر مادہ ترہ کتنا بڑا کام ہے بیٹے کو زبا کر دینا قتلِ ناحق کتنا بڑا جرم ہے کہ قابیل کا وہ جرم جو ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ تو گویا کہ تمام انسانوں کو قتل کر دینے کے مترادف تھا اور اب حضور نے فرمایا کہ جو قتل بھی ہوتا ہے دنیا میں اس گناہ کا ایک حصہ قابیل کے حساب پر تر بھی درج ہو رہا ہے بے ما قدمہ و اخر کے اصول کے تحر تو حضرت ابراہیم قتل کرنے کے لئے تیار چھوڑی چلا دی ہے کس قدر یقین ہے کہ میرا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا میرا خواب یقیناً وحی ہے وہ خواب غیر نبی کے لئے یقیناً حجت نہیں لیکن نبی کا خواب حجت ہے تو نبی کا الہام ہو نبی کی ریاہ ہو نبی کی القاہ ہو نبی کا کشف ہو یہ سب وحی ہے البتہ دو بھی تخصیم کی گئی ہے وحی جلی یہ جو الفاظ کے ساتھ قرآن نازل ہوا یہ وحی جلی ہے اور جن سورسس سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہدایت عطا فرمائی وہ وحی خفی ہے اس وحی خفی کے روشنی میں محمد الرسول اللہ نے اس وحی جلی کی تبعین فرمائی یہ وہ بات ہے جو سورہ نحل کی آیت نمبر چوالیس میں آئی ہے کہ وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ سورة النحل آیت نمبر چوالیس اے محمد ہم نے آپ کی جانب یہ وحی نازل فرمائی ہے یہ قرآن یہ از ذکر تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے وہ شہ جو ان کی طرف اتاری گئی تاکہ وہ تفکر کرے غور و فکر کرے اب یہ تبعین محمدی ہے ایک تبعین ہے اللہ کی طرف سے وہ قرآن کی تبعین قرآن کے ذریعے سے یہ تو ہو گیا وہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے وضاحت اور سرات کے ساتھ تبعین فرما دی دوسری تبعین اللہ کی طرف سے ہے بذریعہ تبعین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو وحی کے ذریعے وحی خفی کے ذریعے سے جو رہنمائی مزید اتا کی گئی اس کی روشنی میں حضور نے امت کی کوئی توضیح اور رہنمائی فرمائی وہ ہے در حقیقت سنت تو گویا کہ تبعین القرآن بسنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو تبعین ہیں ایک براہ راست تبعین ہے اللہ کی اور ایک ہے بالواشتہ تبعین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کا وہ شعر بہت اہم ہے ویسے تو یہ ہے کہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ قرآن کی تو ہمیں براہ راست نہیں ملا یہ تو محمد الرسول اللہ کے ذریعے ملا ہے اس کی سند تو آپ ہے آپ کی ذات سند ہے در حقیقت اس قرآن کے قلاب اللہ ہونے کی اس پہلو سے کیا فرق رہ گیا ایک وہ ہدایت ہے جو ہمیں حضور کے عمل سے مل رہی ہے نماز نماز کی ہمیں جو شکل ملی ہے وہ تو در حقیقت حضور کے عمل سے ملی ہے امت کا تواتر عمل ہے اور کس قدر اتفاق ہے کہ زیادہ سے زیادہ گنتی کریں گے تو آج امت جو عرب سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے سبا عرب کی تعداد میں نماز کے بارے میں اختلاف جو ہے ایک فیصد سے زیادہ نہیں ہے نینانوے فیصد اتفاق ہے نمازیں پانچ ہیں اس کی رکتیں یہ ہیں فجر کی دو ہیں مغرب کی تین ہیں کیوں ہیں کہاں قرآن میں درجے پہلے قیام ہے پھر رکوع ہے پھر قوبہ ہے پھر سجدہ ہے پھر یہ قادہ ہے پھر سجدہ ہے جلسہ ہے پھر سجدہ یہ کہاں سے آگیا یہ ترتیب کہاں سے آگیا سب کی سب سنت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم تو اصل میں تو دین نام ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم البتہ ہم اس سے وضاحت کر دیتے ہیں کہ دین کے بنیادے دو ہے کتاب اللہ ہے و سنت رسول نہیں لیکن کتاب اللہ بھی ہمیں تو لسان محمد ہی سے آتا ہوا ہے ہمیں ملا ہے امت کو تو حضور کی زبان مبارک سے ملا ہے اس اعتبار سے وہ شیر جو ہے صحیح ہے اور جو لوگ بھی سنت رسول کا استخفاف کرتے ہیں اور یہ ایک بات اور جان لیجئے سنت رسول کو جاننے کے البتہ دو ذرائع ہیں حدیث واحد ذریعہ نہیں ہے سنت رسول کے جاننے کا سنت رسول کا حدیث کے مقابلے میں اہم تر سورس وہ امت کا تواتر عمل ہے صحابہ نے حضور کو عمل کرتے ہوئے دیکھا تابعین نے صحابہ کو دیکھا تابعین نے تابعین کو دیکھا نسلن بادہ نسلن صلحہ اور اتقیہ کے ذریعے سے وہ تواتر عمل جو منتقل ہوتا چلا رہا ہے وہ سنت رسول کو جاننے کی پہلی سورس یہ حدیث رسول ہے یہ اس کا قول اور عمل اس کا ریکارڈ ہے تحریری ریکارڈ ہے لہذا حدیث اور سنت کو بریکٹ نہ کیجئے اصل شیح سنت رسول ہے حضور کا عمل اس کو جاننے کا ایک ذریعہ تواتر امت ہے امت کے اندر جو متواتر چیزیں چلی آ رہی ہیں دوسرا ذریعہ حدیث رسول محدثین نے اپنی پوری پوری زندگیاں لگائیں اتنے بڑے بڑے علوم ایجاد کیے کہ جن کے ذریعے سے تحقیق و تفتیش اور جرح و تعدیل اس کا ایک لمبا جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ علم جو ہے اسماع الرجال کا اتنا بڑا علم ہے کہ پوری دنیا میں اس کے کوئی نظیر نہیں کوئی نمونہ نہیں اس کا موجود اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے حالات کی چانبان کی گئی کیوں تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل آپ کا امت کے لیے محفوظ ہو جائے کیوں اس لیے کہ وہ تبعین ہے قرآن مجید کی ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان اس کی توضیح اس کی وضاحت میرا خیال ہے کہ وقت آج کا کافی ہو گیا اگرچہ مضمون جو ہے بس کے فوراں بات جو آ رہا ہے اس میں ہے در حقیقت بہت اہم نکتہ اور وہ یہ کہ ربط کیا ہے اس مضمون کا لَا تُحَرِّقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْ جَلَبِهِ لفظِ اُجْنَتْ یہاں پر لائے گیا ہے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اس لفظِ اُجْنَتْ کا ایک بڑا کہرہ ربط و تعلق اس پوری صورت کے مضمون کے ساتھ نہ ہوتا تو یہاں کہا جا سکتا ہے کہ جبکہ اصل مضمون جو ہے وہ تو حفظِ قرآن ہے قرآن کی حفاظت اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعْهُ وَقُرْآنَا اس کے ساتھ تعجیل کا کوئی تعلق نہیں یہاں پر تو اگر لفظ آتا لَا تُحَرِّقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَحْفَضَهُ اے نبی آپ قرآن کو چیزی سے حرکت نہ دیجئے کہ آپ اسے محفوظ کر لیں اسے یاد کر لیں اسے حفظ کر لیں لفظ لَتَحْفَضَهُ زیادہ مناسب ہوتا اس مضمون کے اعتبار سے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں اللہ تعالیٰ کی وحیِ الٰہی میں اگر تَحْفَضَهُ کی بجائے لَتَاجَ لَا بِهِ کا لفظ آیا ہے تو اس کے اندر کوئی بہت گہرا نکتہ ہے اور وہ ہے در حقیقت جس کے اندر رمز ہے کہ اس سورہِ مبارکہ کے پورے سلسلہِ کلام کے ساتھ ان آیات کا کیا خصوصی ربط و تعلق ہے لیکن یہ اب انشاءاللہ اگلے درست میں بیان ہوگا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات و ذکر الحکیم